آپ لوگوں کے دلوں کی گھٹکن حضرت مولادہ ملازم حسین صاحب دو کر نعروں کی بہن میں تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ سالت نعرہ سالت نعرہ تکبیر 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 دوروں نزدیک کو چل گئی آقا دے ذکر پاک دی پیاری محفل پاک دے اندر اور اہل سنت دے مرکز دے اندر تو ساتھ شریف لے کے آئے ہو اللہ سارے ساتھیاں دی تشریف آوری اور مجھ گناہ گار دی حاضرین و اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت اطافت ایک دعا سارے ساتھی ہونوی ممرو اور جب تک زندگی دے سانپاکی نستوال ہو ہمیشہ مردے رہو وہ دعا ہے کہ اللہ سارہ سبدا خاتمہ ایمان تے فرما دے جس بندے دا خاتمہ ایمان اتے ہو گیا جس بندے دی اخیر اچھی ہو گئی وہ دا ساری زندگی دا سفر کامیاب ہو گیا پریاؤیوں سے بندے دا توڑ چڑھیا منزل اتے بھی و خوش نصیل بندہ ہی پہنچے رہا مقام جنت بھی اللہ دے اس بندے دے حیثے بچائی جس بندے دی اخیر بہتر ہو گئی سارے ساتھی خلوص نیت لا درد دل نہ لے دعا فرماؤ اللہ سارہ کردار نہ بکھے سارہ نامہ عمال نہ بکھے اپنا بندہ سمجھ کے اپنے محبوب دا اپنے محبوب دی سمجھ کے اللہ ساری سارے اندھی اخیر اپنی رحمت نال بہترین بنا دیں ایک مرتبہ پھر اس دعاوے شامل ہو کہ اللہ اپنی رحمت نال ساری سارے اندھی اخیر بہترین بنا دیں آمین تو ساں زیادت فرما رہے ہو میری یہ خوش نصیبی ہے حضور مناظرِ آزم بابا جی شرکار دا اے حکم سی کہ میں گناہ گار حاضر ہوں گا اور میرے نال یہ وعدہ فرمایا گیا کہ آسان تو انہوں اپنے قدمہ دے اندر کھڑے ہونے دا موقع بھی دیاں گے اور آقادِ علامہ دی زیارت کرنے دا بھی انشاندار موقع عطا کی تجائے گا مجھ گناہ گار تو پہلے میرے مسلک میری عقیدیں اور میری جماعتیں نہایت ہی قابل عزت قابل احترام علماء خطابِ لا جواب اللہ نے توفیق نار سننے دی تو سارے ساتھیاں نے ساتھ تاثر کی دی خطیب الاشلام پیرِ طریقت اور بہت ہی پیاری شخصیت عزت ماب صاحب زادہ حضور بیر آمد صرف راہ صاحب آف سرکاردہ خطابِ لا جواب الحمدللہ سونا الحمدللہ آپ سارے ساتھی بھی شامل سو ہوتے میں گناہ گار بھی ویچ شامل سا اور سونا خطاب بھی اسحان اللہ دی توفیق نار سننے دی ساتھ تاثر کی دی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاسر عرفات صاحب میرے پیارے بھائی جنابِ محترم مولانا صاحب زادہ شبیر حسین ساکی صاحب عزت ماب صاحب زادہ والا شام حضرتِ اللہ مولانا زشان سعید صاحب اور میری جند جان مناظرِ شلام حضرتِ اللہ محمد کی بلاد بھائی غلام مصطفیٰ شاکر صاحب اور سارے بعزت علماء سارے ہاں دی اجازت نار تیاب دی شفقت دینا اج دی گفتگو داغاز میں اللہ دے ایک نیک پیارے اور دنابندے دے اس قول تو شروع کرانگا کسے شانے بندے فرمایا سی کہ جسور قطولہ ما دی بار گادے اندر بولن دا موقع نصیب ہوئے پھر سیانہ بندہ اوہ دے جیڑا اپنی زبان نو قابو وچ رکھے علاماء دی محفل وچ اپنی زبان نو کنٹرول وچ رکھے اللہ دے پیارے آنی محفل وچ اگر بیر دا موقع نصیب ہوئے فیر حکم ہے کہ ہر صرف اپنی زبان تے قابو نہیں رکھ رہا بلکہ اپنے دل ہوتے بھی قابو رکھ رہا انسان ہوتے جلیہیں ٹیس آئی ہیں پریشانیاں دیا اولاد آدم ہوتے زیادہ پریشانیاں دی جلی شاہ سوا بندی اور زبان تا غلط استمہانے اگر زبان اتے کنٹرول ہو جائے انسان اپنی زبان اتے قابو پا جائے تو میانا فرس ہوتے خیر ہیں خیر ہیں میں زیادہ دیر انتظار نہ کراما میں اپنے انداز وچ پہلی گھل جناب دی بارگاچ زبان ایسی چیزیں محلے دے اندر اگر ایک بندہ بھی رات رو پہرہ دیرے آوے یا کسے محلے دے اندر ٹھکری پہرہ آوے پورا محلہ آرام دی نیت سوندھے محلے دارانو یقین ہوتا ہے کہ آج کوئی چور ساڑھے نال ودہ نہیں کر سکے گا کیونکہ بار چوکی دار کھلوتا ہے میں گلک وری فیر آرز کردہ ہوں محلے دے اندر اگر پہرے دار ہوئے رات رو یا پڑڈان دے اندر جڑا پہرہ ہے انہوں ٹھکری پہرہ آکھ ہے جاندہ اور لگیا ہوئے تو بندے آرام دی نیت سوندھے بندے آن دن جی آج رات کشے کشم دی کو ٹینشہ نہ لگیا ہوئے نہیں بار پہرے دار کھلوتا ہے ایک کو پہرے دار کھلوتا ہوئے تو بندے انہوں سکون ہوتا ہے زبان کوئی ایسی چیز تھی ہے نا ایڈی خطرناک چیزیں کہ مالک نے ایڈی حفاظت واسطے بدتی پہرے دار کھڑے کی تے میں ایک بری فیر ارض کرنا کنے پہرے دار نے بولو جیڑا اچھی بولے گا سلامت رہنگے جیڑا ٹلہ بولے گا اللہ دا کہا رہے تھے بڑی میں قوامی جاد نہیں یہاں تھے اے میری عزت دی انتہائے عابدہ تھے بلانا لیکن اے تروار دی تیز تارتے چلنا کنے پہرے دار نے بولو جنہیں بندے حسیوں میں نراز نہیں جیڑا سنجیدہ ہو کے گال سن رہے ہیں انہوں میرا سلام ہے میں حسان واسطے کردہ نہیں انداز میرا ایسا ہے آخر کوئی ایسی خطرناک چیز تھے اے نا زبان یعنی ایسی کوئی اتری چیز ہے میں مالک نے برتی پیرے دار بتی دندان دا پیرا مالکان دا عجیبی گالنی مکی بتی دندان دا پیرا تے بلان دا اٹھان دا بھاٹک انتظام بکھو محمد رابدے پیرا کنے بولو ذرا ارشاد فرماؤ یہ کوئی اکنے ارشاد فرماؤ تے پھر فرما دے ہی دا ارشاد بتی دندان دا پیرا تے آ بلان دا آ گیٹ پھاٹک مگر ہے ایڈی چیز کوئی وکھری جدو اپنی آئی تے آن دیئے بتی دندان دا پیرا بھی لگیا رہن دا ہے تے اٹھان دا پھاٹک بھی لگیا رہن دا ہے پھر بھی کوج نہ کوج کر جان دیئے ایک دنا بندے دا اور کول پیش کرنا ہے ایک سیانہ بندہ ایک سیانہ بندے نے فرمایا ہے واصف علی واصفہ دا نہ آئے اوہ فرما دے ان کے زبان وچ ہڈی کوئی نہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو زبان وچ ہڈی کوئی نہیں میری گلت یقین جانو میں جو پیاننا ٹھیک پیاننا میں بڑا تحقیقی بندہ جانو ایک گل میں پوری تحقیق تو بات پیر کرنا بھی زبان چہڈی کوئی نہیں واصف علی نے جڑی اگلی گل کیتی یہ اوہ فرما دے ان بھی یہ بھی سنا لیکن میں نوئے پریشانی یہ بھی میں گل سنا ہوا تیسیانے بندے دی گل دی داد نہ ملے دنامہ بندیاں تو تیسیانے بندے دی روح نہ کہ تی نراز ہو جاوے گل میں بالا نال نہیں کر رہے چھوڑا نال نہیں کر رہے گل میری مچھوڑا نالے دنامہ بندیاں نالے جڑا گل وچو گل کر سکے گلوں دے نالے ارشاد فرما دیں کہ زبان وچہ ہڈی کوئی نہیں مگر یہ ہڈیاں تڑا دن دی ہے انہوں اگر غلط استعمال کیتا جائے یہ ہڈیاں تڑا دن دی ہے اس واسطے کے زبان دا کنٹرول یہ ٹیر سارے جڑے سیاپے نہ ٹیر سارے جڑے ودے کاٹے نہ یہ صرف نماز داری مبارک زکاة تحجت واز تکریر بہت وڑیاں گل لہ لیکن زبان ہوتے بھی کابو ہونا چاہیدہ ہے زبان ہوتے بھی کنٹرول ہونا چاہیدہ ہے بعض دفعہ ساڑے مو وچھو لکھ لیا ہوا ایک لفظ کسے دی بیٹی دے طلاق دا سواب بن گیا تے بند آکھے میں ہونوی آجییاں میں صرف اپیل کرانگا کہ غور و فکر کرنی چاہیدھی میں انہوں پہلے تے پھر سارے ساتھیان زبان بھی چو جلی گل کرنی ہے انہوں کئی واری سوچ کے کڑو بعض دفعہ گل لندینی بندے بھد آ چھڑ دیں گل لدے وچھ ککھ بھی نہیں ہوندہ تے بندے کو یہ دی لمبی چوڑی کالی بھد آ چھڑ دیں کہ حیران ہو جاندی یہ گلہ ایک بندہ ایک جگہ تے مہمان ہویا تے مہمان دے سامنے ہونا بندیاں کاروالیاں کھانا رکھے تے جدو ہونا کھانا رکھے تے نال آئیڈا سارے ایک ڈنڈا بھی رکھے میری گال توجہ نال شنیوں شانہ ہو اندہ ہے چھڑا چلے بندے دی گال چو نتیجہ کر دیں نتیجہ کر دوں میں فضول نہیں کر رہے مہمان ہونا بندیاں کھانا رکھے آتے جدو کھانا رکھے آتے نال ایک ڈنڈا بھی رکھ دیتا بندہ میری طرح عقل دا پورا سورہ نہیں سی دنہ آدمی سی دنائی ہوئے تے بندے نو فکر اندہ ہے دنائی ہوئے تے بندے نو سوچ اندیجے فکر اندہ دنائی نال بے عقل نو فکر کوئی نہیں اندہ کردے اندر بھی جیڑا بے وقوف ہوئے انو کاخدہ فکر نی نا پہندہ فکر نا ماندہ فکر نا انو اے فکر ساڑے کروں کہ اس طرح ایک کردہ سلسلہ چلدہ ہے کتھو آ رہی ہے تے کدھر جا رہی ہے اے روزی دا کی پروگرام میں کتھو سالہ رزق روزی آ رہی ہے تے کدھر اے روزی جا رہی ہے انو کوئی فکر نہیں اندہا فکروں سے بندے انو اندہا ہے جیڑا بندہ دنائا اندہا ہے کونٹنو کوئی فکر نہیں حضرت خاجہ غلام فرید پاک دے متعلق گال لکھی یہ فرمان دن کے مریدیں گئے نا پرانے دور دے اندر تسی ویکھے آنا ہے کہ وہ چھپر بڑے اندیسہ نینجہ او پرانے دور دے ویچے جیڑا ساڑے بزرگ انڈیا تو تشریف لے کے آئے نا او دو اے منظر ویکھے آئے آج کالو سلسلے نہیں او جنگل دا علاقہ سی مرید سی سرکار دے آپ جو تھے لیٹے نا اے جو لیٹے تھے آپ دی نگاہ مبارک چھتوالے پاسے جو پہی تھے وجد ہو گیا آپ کچھ دیر وجد رہے آئے تھے کچھ دیر تو بعد جدو وجد رکے آئے تھے ایک مرید خاص پوچھیا کہ بلا نہ تھے کسے قوالی دا شہر پڑے ابھی وجد تا ہوئے نہ کسے نا پڑی یہ نہ کسے خطیب تقریر کیتی یہ تھے وجد کیری شایدہ ہویا فرمایا جدو میں چھتوالے پاسے نگاہ کیتی یہ نا جنیاں کڑیاں صدیاں سان سارا وزن او نہ ہوتے سی تے جڑی بنگی سی ہوتے ہوتے کوئی وزن نہیں سی میں نو وجد تا ہویا ابھی سارا وزن صدیاں تے ہی ہوتا ہے جیڑا بچہ کاروے چاکھے میں میں ابھی دی نہیں ماندہ ہوتے کوئی وزن نہیں وہ اندھا جی دیو پیسے نہیں دن دے تے میں یہ کر دیا گا وزن کوئی نہیں تے جیڑا صدہ ہے ہوتے وزن آسنا لگا لیے تے آس پہ نہیں ہے آسوچنا لگا لیے تے سوچو وزن صدیئی اتھی ہوتا ہے وزن دنائی تے ہوتا ہے عکل ہووے تے سوچ ہوتی عکل نہ ہووے تے کوئی سوچ نہیں ہوتا کل ہوی دی ریڑی اتھے بھی لگیا ہوتا ہے عکل نہیں تے موجہ ہموجہ اور کل ہوی علا میرے جنہیں پڑے آئے ہو میرا ہی سمجھ لو کہ بھی میرا ہی پائی یہ کوئی لیکن گالوں سے بڑی دنائی نہیں لگی یہ یہ تھو لبے لیلہ و گالہ میں گزارشیں کرنا چاہنا جناب دی بار گادے اندر اپیلے کرنا چاہنا کہ اپنی زبان دا استعمال سانو سی کرنا چاہی دا پیڑی تربیہ دی وجہ نال زبان اگئی لمبی سی تیجڑی قصر سی او اینا مبیلہ کر دیتی ہے میں توجہ چاہنا سارے ساتھی یہاں دی میں آج تو دس سال پہلے منظر آپ ویکھے ہے دس سال پہلے ہون نہیں آج کالے منظر نہیں ویکھڑنو ملدہ دس سال پہلے میں آپ اے منظر ویکھے ہے میں جو تو عرض کرانگا جناب دی بحیزت بار گاوی سارے دنا بندے انشاءاللہ میرنال مل جانگے بالانالگال نہیں میں دس سال پہلے منظر ویکھے اگر کوئی بزرگ مسجد ویچ تشریف لے کے آندہ سی مسجد دے بوئے دے سامنے جدو جتی لندہ سی تے پھر جیب چاتھ مار کے سکٹا دی ڈبی کٹ کے او جتی دے ویچ راکھ دے دا سی تھوڑے جا شاباش وڈے بندے دیں دے رہو بھئی کیا بات اے جناب کیا کہہ رہو میں فیر عرض کر دا ایک واری اے منظر دس سال پہلے میں ویکھے ہے جناب بندے ہاں سکٹا دی ڈبی کٹ نہیں جتی کیوں رکھیے باب بجڑا ارشاد فرمایا میں دسنا چاہنا میری یہ ڈی جورت نہیں کہ میں سکٹا دی گستاخی کرا ہوں کیونکہ میں عوامی خطیبہ تے تیر سارے تسی یہ لنگر آپ استعمال کر دے ہو تے میں گستاخی کر کے پروگرام بندے کرانا چاہنا کیا بات اس باب بجڑا جواب دیتا ہوں ذرا تیانل سنا ایتھے رہ کے سنیوں میں کی آکھنا چاہنا اس سکٹا دی ڈبی کٹ کے جدوں کتے رکھ دے سانے ایز مجمع ویچ کوئی بائزت بندہ آدھ کھڑا کر کے آکھے دوگر تو غلط پیاننا بہت شکریہ دا کرانگا میں زدی بندہ نہیں میں علماء حق کا دی مجودگی چاہ جے گل کرنا چاہنا میرے تے کسی دا پریشر نہیں میں کسی آکھیا نہیں میں اپنی قبر نو سامنے رکھ کے پیاننا کہ آج تک میں اپنی تقریر دے ویچ پچیس سال چویس سال جنہار سا ہوگیا آواز کر دیا کوئی غلطی کار بٹھا ہو دی توبہ کرنا مافی مانگنا اے بندے نو کرنا چاہی دا ایسا یارے دین دی بات ہے قبر وے جو بندہ لیتر کھاوے بے ترے ماننا جائے اپنی گاہ مولا علی شہنشاہ ولایت کو لوگ کسے پچھیا کہ پیارے علی یہ دوسو تو آڈی نگاچ بہادر بندہ کون ہے مرشد علی فرمان دن میری نگاہ ویچ سب تو بہادر بندہ ہو ہے جڑا اپنی غلطی نو تسلیم کرنا اگر کوئی بندہ آکھے کے ملازمو زین تو غلط پیا کرنا ہے میں معافی منگاں گا میرے بزرگ تشریف فرمانے جے میں گالہ ٹھیک کیتی بیٹا ذرا موبیلہ تی پریز کر کے گالہ سنو میں جو سامنے تو اڈے کھلو تھا پتر میں تو اڈے واس تھی یا گالہ کر رہی ہیں تو اسی ونڈ کر لینے یہ گال دی میں اگر ٹوڑ جانا ہے ٹائم تھوڑ ہے میں اگر بھی بابی اور انہوں پیچھلے سال اگر بھی تقریر دا اگر پیچھا کوئی نہیں ہونا سوا دوئے گا میں ارزے کرنا چاہنا ہو بابا سکٹا دی ڈبی کٹ کے جیو ویچے کتے راکھ دا سی بولو جوتی ویچے میں ایک بابے تو پوچھے ہم سکٹا دی ڈبی کٹ کے جوتی کیوں رکھیے جیڑا کو جو انہا ارشاد فرمایا ہے میں ستر برابر وعدہ کٹا نہیں کرنا ہونا دائر شاہ جناب تک پیچھانا ہونا فرمایا ڈوگر صاحب مولوی صاحب حضرت صاحب خطیب صاحب اللہ دا کارے مسجد رب دی بارگاہ چازر پیانا تے اے سکٹا دی ڈبی ویچے تھیر سارا گاند خراب ہے اے نال لے کے اللہ دی بارگاہ چازر ہوما ضمیر ملامت کرنا کیا بات ہے نیڑے بندے بولے ہو کیا بات ہے اے گالسی بابے ہیں علی اے گال بابیاں علی سی اگلی گال ہون بابیاں دے پیرا تے آترا کے میں عرض کرانگا کہ حضور تو اڈے علی گال نہیں اگلی گال میں نوجوان نہ تو وانڈ کرانا چاننا اے گال نوجوان میں نو جواب دین اے نوجوان نہ تو میں پرومو کانا چاننا آ میرے دو میں اتھ بننے ویکھو کوئی بندہ نہ آسے میں آسان واسدے کرنی ریا میری نیت اللہ جاندہ ہے مقام فکر میں پوچھنا چاننا میں نو دیانت داری نال دس اے سگٹا دی ڈبی بیچ گند زیادہ ہے یا تیرے موبیل بیچ گند زیادہ ہے اے تو جیڑا فیصلہ کریں گا وہ میں نو قبولے میں تیری بارگاہ چارز پیا کرنا بھی کم سے کم جدو سرکار دے ذکر دی محفل چازر ہو جدو بزرگاں دی محفل چازر ہو جدو نماز جنازہ دے انعال شامل ہوئے کم سے کم او دو تے اس نیت نالے نو بند کر کے آکھا کار سونے عربہ میری ضرورت ہے وقت دا تقاضہ ہے میں مجبور ہوں تے دنیا داری ہے پر یا اللہ میں ہوں تیری بارگاہ چارز پیا اور نہ انہوں میں بند کر کے اقرار پیا کرنے ہوں دنیاوی رابطہ ختم ہو گیا محمد ربنات رابطہ جاری ہو گیا شکریہ جی ماشاء ٹیم دیو جی ذرا میں انہوں بہتا دے دیو ٹیم تو اڈی مہربانی ہے جی تو اڈی محبت ہے کیا بات ہے مزہ آگیا سونے نعرے لگائے جی تین جی نعرے لگنے چاہی دیں میری سرکار دا نعرہ بھی لگے سرکار دے یاران دا نعرہ بھی لگے سرکار دی آل دا نعرہ بھی لگے سنی آم محمد دے یاران دا بھی اندرو حیاء کر دے یا رشتے داران دا بھی اندرو حیاء کر دے دنیا جو بڑے بڑے جرانے ویکھیں تھے بڑیاں بڑیاں دوستیاں ویکھیں چھوڑ نہیں ہیں پجاس سال دے قریب آن بال نہیں ہیں بڑے بڑے جرانے ویکھیں تھے بڑیاں یاریاں لگ دیاں ویکھیں ٹوٹ دیاں ویکھیں ملازم اس آیان اپنی آدوچ رہا کہ گال کرنے دا آدھی ہے میں جنہ کہاں انہی کہ میں نوگال کرنی چاہی دی یہ وادو کرنی نہیں چاہی دی دنیا دا کوئی یار مہینج دا نہیں ویکھے ہا جنہیں اپنے سجن دا نہ اپنی بیٹھک دے سامنے لکھایا ہوئے کسے سجن دا نہ اپنے کار دے سامنے لکھایا ہوئے یاری ہندی یہ پیار ہندہ ہے لیکن نہ اپنا اپنا ہندہ ہے مدینے والے ہاں تیری نلین تو کائنات قربان کر دے ہاں جتے میری سرکار دا نہ آئے نال سجنہ دا نہ لکھا کوئی سن رہے ہو میں کہ یہ آخری ہے جناب بھئی جتے زور دا نہ لکھیا تو نال سرکار دے سجنہ دا سجنہ دا نہ آئی تے لکھیا کہ نہیں لکھیا میں عرض کرنا چاہتا سی میری یو گال رہا جائے پھر میں تھے آوانگ آباد ویزرہ میں ادھر میں ایک گزارش کرنا چاہتا کہ کوجتے زبان دے اتے پہلے کنٹرول نہیں سی لیکن رہ دا جڑی کسر سی اوہ سو موبیل کر دیتی ہے میں آتھر بان کیا پہا تربیہ سنو آپ کرنی چاہی دی اپنی اولاد دی میں ایک سوال کرنا چاہنا سارا بائزت مجمع میرے نا رلیت میں نے جواب دے ساری دیاری اپنا اپنا کام کرن تو با جدو اسی شامنو اپنے کارہ حضر انہیں ہیں کوئی کرانے دی دکانے یا رد دی دکانے جو بھی کر دے ہو ساری دا اکمن دا جدو کارہ حضر ہوئیے اوہ دو تے کم سے کم انہوں بند کر کے کوئی ادھا کنٹہ اولاد انہوں جمع کر کے آکھیے میری بیٹی تو پنجمی پر نہیں ہے تے پنجمی دی دینیات لیا تے اوہ دے ویچ اوہ گال سنا جیڑی حضرتی امی عائشہ پاک دی شانچ لکھیے اے قدی سنیجے قدی یا کھیا ہوئے نبی پاک دیاں پاک بیٹیاں دی سیرت پاک جیڑی لکھیے بیٹا ہو سنا قدی یا کھیا ہوئے قدی زندگی جی یاد ہوئے چلو جی میں گل کرنا پہلے توڑے پیرانتے آتھ ہو گیا بلڈ پریشر دا دور ہے کوئی بندہ میری وجہ نال ٹینشن ویچ نہ آوے میں نو تکلیف حص گل دی میری وجہ نال کسے دا دل نہ دو ہوئے پیچھے جیڑا دخواہ بیٹھا ہو دی یا اللہ تو بھی مافی مگیئے بندیاں تو بھی آر روز مانگنا کوشش کرنا کہ میری وجہ نال کسے دے دل ہوتے کوئی ایسی ٹھیس نہ پہنچے کہ سرکار دا غلام میری وجہ نال اپنا دل ملہ کرے میں جناب تو پچھنا چاہنا کہ کرا دے اندر تو انو زندگی چے ایک موقع یاد ہوئے تے میں انو ارشاد فرماؤ تے دس سو ملازم سا انو کہ قدی تسی اپنی کاروالی انو آکھیا ہوئے کہ اللہ دی بندی آج اگر تو صبح دی نماز نہ پڑی تے میں تیرے آتدہ ناشتہ کوئی نہیں کھانا ایک زندگی چے موقع یاد ہوئے اس مجاہد دی میں زیارت کرنا چاہنا بے جے تُسا میری زیارت کرو بھئی میں زندگی ویچ ایک گلکہ اندھی جورت نہیں کر سکتا اللہ نو جان دے نیے جی مسجد دیتی علماء یقاد قدمہ جکل نہیں کہہ سکی ایسا یا زندگی دی اندر کدی اپنی بیوی نو آگیا ہوئے کہ آج اگر تو اشادی نماز نہ پڑی تے میں تیرے آتدہ روٹی نہیں کھانی لڑائی ہر رو دے کہ اس گلوں پانچ کلو چینی کھا لائی سی تے موقع جلدی کیوں گئی ہے سوڑ دو دی ضرورت سی تیجہ کیوں لائی آئی ہیں ہر روپے دا حساب دے ہر روزے سے آپ پہ اس گل دا کوئی نہیں کھو کہ پہلے دنی مہدہ ہوگیا سی سیدھا کارالی نال بھائی لائی اللہ دی بندی ہے آرگال دی لائی ہوئے گی نماز دا تم میرے کلوں نہ پوچھیں تے میں تیرے کلوں نہیں پوچھا میں انہا تربیت کرنی چاہیے دیئے سانو اسی اولاد واسطے پیسہ تے دولت خرج کرنے ہیں انہوں ہزارہ روپے دیا کتاب میں لے کے دنے ہیں انہوں اچھے سکول بھی داخل کرنے ہیں اوہ دا ٹوشن اچھا رکھنے ہیں لیکن افسوس آپ بہہ کے اپنی اولاد دی تربیت سا کوئی نہیں پکر دے ذرا ارشاد فرما کے دسو میں جلی گل پیا کرنا جی ٹھیک کرنا آجی آکھو نہیں پیا کرنا تیشارہ آکھو چاہ کے اگے واسطے میں گل نہ کرا تربیت کر اولاد تیری دی تربیت اچھی ہوئے گی شابہ شتہینوں لبے گی اولاد تیری دی تربیت پیری ہوئے گی تیتن کی تیرے تک پہنچے گی یعنی میں مشال دینا گل واضح ہو جائے ایک بندہ ایتھو سینکل تے چڑھے بابا ایک سینکل تو ایتھو چڑھے اور گلی دا مور مریا اور بابا چٹا دنسی جب گلی دا مور مریا تے دو بچے پر کھیل دیسا انہاں ویکھیا بابا سینکل تے آ رہے انہاں بچے نے مٹھی دی موٹھ پار لئی تیو اس بابے دے اتے سڑ دیتی اے منظر تسی زندگی چے ہزار واری ویکھے ہے میں کئی واری ویکھے ہے الحمدللہ دو واری گڑی دا شیشہ الحمدللہ تُڑا بیٹھا اور بندہ بچے آ دے بکیتے نا پائے جاوے سفر جو ہو یا گڑی دے چلیٹا ہوا جاں دیا نا بھئی میں آنا جڑے بچے نے مٹھی دی موٹھ پار کے سیرویج پائی یہ بابے دے اور بابے نے جڑا کوئی ارشاد فرمایا نا اوہ میں خالی جگہ ہی چھڑنی ہے پور تُسی آپ کرنی ہے بابے سینکل روکے کی دا وی یہ بڑائی اگلی گال پھر میں انہوں تُسی مسیط و بار نکل کے دس نہیں ہے بھی تُس حقیص سمجھے آخر خالی جگہ پور کرنی پہن دی یہ نا آندہ بابا کے نہیں اچھا مٹھی کیسے پائی یہ بچے تے تنقید کیسے تک پہنچی یہ ماں باب تک تربیت چھینے کی تھی آئی بابا گلی دی دوجہ موڑ مڑی آتے ایک بچہ گھلوتا سی دور کے آکے کہن لگیا بابا جی اسلام علیکم انکل جی اسلام علیکم بابے نے سینکل روک دیتا بچے دا سر پلو سے آجیب چود داس روپے کڑ دیتے مو چمکے آندہ ہے اس ماں پیو تو سد کے جاما اے دا سے تُم ہینکی دا میں جناب تو پسنا چاہنا مقام فکر اے دیتے تے غور کرو میں علامہ ہاں ہی نہیں تے گلہ میں ہوئی کرنی یہاں جیڑا کچھ میں جاننا جیڑیاں کرنی یہاں تُو اے سنو سمجھ لنے تے بڑی گالے یار میں تو نو کی قد بیادا سنا اچھا کئی بندے بڑے استاد اندھے نا آ بعض دفعہ تکئیر اسی کرنواستے جاننے ہیں نا تے سا نو نکیب آندہ ہے کئی وری مہنو بھی آندہ ہے اے ہون تو آڈے سامنے علامہ ملازم اسین ڈوگر خطاب فرمانگے اس مہنو جیڑا علامہ آکھے ہے اے او دی محبت ہے تے جی مائے آکھا میں علامہ ہاں اے میری بے غیرتی ہے کیا بات ہے یار کوئی بندہ میری گالے سمجھ گیا یا ہوئے تھے میں بہوچی کی تھی ہے بھئی اگر اس میں انہوں علامہ آکھے ہے میں علامہ نہیں ہاں اے او دی محبت ہے او دا پیار ہے تے جی مائے ہون کار جا کے آکھا بھی یار ہون تے میں انہوں بولنا کارالیا نہیں نال نہیں چاہی دا میں علامہ تے رات بندے میں انہوں آکھے ہے بندہ جنے جو گو ہوئے انہوں نہ کروے تیر سارے مسئلے ہیں بندے میرے گو پوچھ دیں میں انہوں دسلے نہیں چاہی دے کیونکہ میرا موضوع ہی نہیں یہ بھی بادہ زمین ہوں دی ہے جنے مسئلے دیں میں انہوں میرے آن دا ہی کوئی نہیں میں انہوں آج پیڑانی چاہی دا میں ہوتی ایک چھوٹی جی مشال دننا تھا تاکہ گلوازے ہو جائے ایک سی ڈانڈ ہو گیا ایک بندے دا آج زخم ہو گیا پیڑانتے او کسے بندے ہی آگیا جناب انہوں ٹانکے لگن گے او نال آلے جی دے جی زن نا گڑی چونا نے چوک لیا تیک موچی نو کہاں لگیا دو چار ٹانکے تلاہ دے ساڑے مرید نو ہی لہا جاڑے لگنے کی نے لگنے بھی تے ٹانکے نے توپے لگنے نے تیو کی آن دے نے ٹانکے لاؤ او موچی کہاں لگیا اللہ دے بندے ہو لگنے تے ٹانکے نے مگر میں جتی دے ٹانکے لانا لان اے ٹانکے کسے اور کھولو لگنے ہیں اب اللہ بھی صحیح اللہ علیہو میں عرض پیا کرنا جناب دی بارگاہ دے اندر جناب مقام فکر پیش پیا کرنا ہے اے دے تے غورو فکر کرو میں آنا بچے دی جنی چنگی تربیت ہو یہ شاباش ماں باپ تک پہنچے گی اگر بچے نے پیڑی یرکر کی تی یہ تے پھر ایک غلط اے تنقید بھی ماں باپ تک پہنچے گی اپنے بچے آنو آپ اخلاق سکھاؤ آپ عدم سکھاؤ اونا دی زبان تے کنٹرول کرو آج دا میرا پہلا پیغام سارے بائزت ساتھیاں دی بارگاہ چاہے ہوئے کہ شانو اپنیاں اپنیاں زبان نہ تے کنٹرول کرنا چاہیے دے اللہ نے جی نانو سینئر بنایا ہے سادے ہاتھوں نہ دے پیرا ہوتے ہونے چاہیے دے نا اونا دے آتا سادے سیر ہوتے ہونے چاہیے دے نا اے ہے اصل انسانیت ہے تے جے آکھیے ہونے چاہیے آپ ہی سارے کچھ جاتے بزرگ کچھ بھی نہیں تے جڑے ساڑے وڈے سانوں کچھ بھی نہیں یہی سب تو وڈی جے حالت ہے یہی سب تو وڈی بے غیرتی ہے یہی زین دی پستی ہے یہی پہرے خونوں اندی علامت ہے یہ چنگی بات نہیں پہلے اپنے آپ دی صفائی کر تے میری اس پہلی گلوں تے غور و فکر کر دوسری بات عرض پہ کرنا ایک ہے تیری زبان ایک ہے میری زبان لیکن ساڑے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی او زبان پاک اجید مطلق سونا اللہ ارشاد فرموندہ ہے وما ینتِ قوانِ الحوا اِنْ حُوَاِ اللَّا وَحِيُنْ يُوْحَا اِدَا مَن مفہوم لگیا جناب دی بارگاہ چارز کرنے تے کرنگا میں اپنے انداز نال تے جے سواد آ جائے تے پھر سارے میرے نال رال جائی ہو اللہ فرموندہ ہے کہ دنیا دا ہر بندہ گل کردہ ہے لیکن میرا محبوب عدو تک اپنے پاک لبانوں حرکت ہی نہیں دندہ جب تک پہلے میرے نال صلاح فرما دی لندہ ترہا باج مات ہو کے آنکھوں سبحان ہو صرف دو بندیاں نہیں میں زیارت کیتی یہ جنہ سبحان اللہ نہیں فرمایا انہیں جے دو واری شیرہ لائے ہیں اے میں وانڈ تو آڈے کو لو کرانا بھی زبان شٹانگ دیئے تے سیر تقریباً ساڈے ترہا کے لو دا ہے اے دسو بھی شٹانگ دی زبان علانہ سوکھا کامے یا متیرے جی دا سیر علانہ سوکھا کامے سبحان اللہ صرف او آکھے جی دے دل دے اندر زہرہ دے پابے دا پیار ہو نمانہ کرو جی میر بانی میر بانی سرکار بہت زیادہ میر بانی اللہ تعالی جناب نو خوش رکھے میں نو ذرا ٹائم بوتا دےو پھر تقریر پولنا جاوے سارے ساتھی درہ میرے یہ گلنہ سنو میں کی پیاننا بھئی جیس زبان ویچو حق نکل دا ہے ایک نکتہ سناوات ہو نو نکتہ ایک وانڈ سناوات اصل گالتے سچی گالے وے سو آتھرساتے سیرے تے گن ڈالی گالے وے کہ نبی دی زبان اتے یقین دا نا ہی دینے ہیو میرے ربا میں ایک باری فیر آنا فیر ایک بند ہے سیر اللہ آجے میں دوبارہ آرز کرنا ملاد محسین ہے جی کوئی دلیل دیں دلیل دیں نا اگ ساتھ دے یند آج تو جی سرکر سرکار صرف دعا کر دیا رہنا ہے میں انہوں آکھنا کوجھ نہیں آہ دے آہ میں محبت نہ لے بھی ایک میرے پیار ہے میں تاں پیارنا تو اسے میرے بڑے پائی جو ہو تے نالے میرے دوست دے دوست تو یار دا یار بھی یار ہندہ ہے تے دشمن دا جڑا یار ہندہ ہو بھی دشمن ہندہ ہے اے میرے مفتی صاحب دے بیلی نے تے میرے بزرگ نے تے بہا عمل بندے نے تے پھر بابا جی نالے نا دا پیارے بابا جی سرکار دا نام ہے دوبارہ دوبارہ تے بار بار اس واسطے نہیں کیونکہ عدب دا تقاضہ ہے وے احترام دا تقاضہ ہے وے باقی میرے کو علم دی کمی ہے تے عمل دی کمی ہے تے گلہ میں تیر ساریاں سمجھنا میں ایک بڑے شیانے بندے دی مجلس بیچ رہے ہیں تے چالیس سال وے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ایک راض ہے میری خطابت دا بہت وڈا ہو میں دسڑا نہیں کیونکہ جدن میں دس دیتا اوہ دن پھر بندے ہیں انہوں میرا ڈراما سارا سمجھا جائے گا ایک گلہ کسی اور بندے دی ہیں اوہ ہون دنیا تو چلیا گیا ہے آج کل میں تاہیی ذرا تیانلال تقریر کرنا کیونکہ گئے تو مسلح ڈا کے بیٹھا ہوں دا زی یا اللہ میرے پتر نے ہر روز کوئی نہ کوئی گالے انجدی کرنی ہے تے پردے رکھی اوہ جدو دعا کردہ سی تھی اوہ کم اور سی آہ ہون جے رہنا ہون اور گلے تے میں بڑا سوچ کے گلپیا کرنا ماں باپ دا پتہ ہی اوہ دو لگے گا جدو دنیا تو چلے جانگے صدقے جناب ایک بندہ اپنے باپ نال اچھا برتاو نیسی رکھ دا بعد نصیبی دی وجہ نال اس بندے انہوں اللہ پتر دے چھڑیا ایک دن اس دن منڈے نے نا اپنے پیونو جفا پایا کیسے بندے نے جے نے اپنے باپ نال پوری زندگی چنگا رویہ نہیں سی رکھیا اوہ دے بیٹے نے اپنے پیونو پایا نا جفا اینجی جو کٹے آسے اینجی جو کٹے آتی اوہ دنیا چیخہ نکل گئی ہیں کوئی دنا بندہ سنتا سی اوہ سگر رویا کیوں ہیں اوہ سگر رویا ہے اس واسطے ہیں جو میرے پتر میرے سینے نا لگے ہیں تے میں نو ٹھنڈ پاییے کاش میں بھی اپنے اببینو سینے نا لاندہ اوہ دے کلیجے ویچ بھی ٹھنڈ پایی جانیز میں اس گالنو اور دراب اوچھی کر دیا حضرت امام حسن پاک نو جو دو زیر دیتی گئی امام حسن پاک نو بارگاہ بیچ منن والے عرض کی تھی کبلا پانی پیش کرا مولا فرما دیں کوئی گالنی پانی بھی پیلوانگے لیکن میرے اندر زیر جنی میں نو ٹکلیف پایی دن دیئے ایک کوئی طریقہ سکون دا ہو سکا کی فرمایا میرے پتر نو لیا ہو تے میرے سینے تے لٹا دے ہو اگر باپ دے کلیجے ویچ کوئی شہ ٹھنڈ پاس ہگ دیئے صرف پتر پاس ہے سبحان اللہ ذرا سارے آنکھوں لیکن ہونے دا اے مطلب بھی نہیں پتر نو اہمیت دے تے تیانو وکھرا کارچھاڈ جیڑی شہ بندہ اللہ قلو مانگ مانگ کے لوے بھئی میرے جملہ سنیا جائے تے کوئی جرسہ یاد رکھیا جائے میں پھر عطبان کے انہ میرے لفظ سنیا بھی جائے تے کم سے کم کوئی جرسہ انہوں یاد بھی رکھیا جائے جیڑی شہ بندہ رابطوں مانگ مانگ کے لوے پیرا دے بوئے تے جاوے کہ رابدی بارگج دعا کرو عالم دین دے دروازے تے جائے کہ رابدی بارگج دعا کرو بڑی بڑی بزرگان دی محفلوے جائے کہ رابدی بارگج دعا کرو جیڑی شہ بندہ راب کلو مانگ مانگ کے لوے انہوں پتر آکھے جاندہ ہے تے جیڑی شہ اللہ آپ اپنے بندے نو خوش ہو کے عطا کرے انہوں تیہاں کیا جائے سبان اللہ ذرا سارے ملکی آنکھ ہوگی تو خوش ہی ہوئے گی میں گالے کوری فیر پیاننا گال میری دنامہ بندیاں نالے چھوڑ رہاں تے بالنان میری گال نہیں سیانیاں بندیاں نالباتے جیڑی شہ مانگ کے لئے جائے انہوں پتر آکھے جاندہ ہے جیڑی شہ اللہ بتا فرمائے انہوں تیہاں کیا جاندہ ہے تینوں نظر انداز کرنوالیاں جی تیم مولی شہ اندھی تی اللہ اپنے محبوب انہوں چار بیٹیاں تاگا فرماندہ میں ایک لفظ لگیاں کہاں تے پھر میں اپنی جگہ تھی آ جانگا نراض نہ ہوئیو میں تو ندسے آبی اگے پیچھے گال کوئی نہیں سواد ہوئے گا ایک میں گال لگیاں کہاں سنجیدہ ہو کے سنی ہوں میں عالم دین نہیں ہاں لیکن میں انہوں سرکار دا نوکر سمجھ کے میری ایس گال نوں کچھی نہ سمجھیو ذرا پکی سمجھیو بچے نوں تو اپنے گودوے چلے کے بیٹھا ہوئے نا پتر نوں تے تی آ جائے پتر نوں گو چکر دے تی نوں بٹھا لائے مولازم سہینے کیوں گل کیتی یہ میں دا سنا تی دا کار کوئی نہیں جے بیٹی دا کار کوئی نہیں بیٹیاں دی جداد کھان والے آجی صاحب بیٹی دا کار کوئی نہیں بیٹیاں دی جداد کھان والے آج کے رسول صاحب میں تیرے مسلک دا نکہ مولویان بیٹی دا کار کوئی نہیں میری اکلی دلیلیں دنا بندے میری گال سنو میں دنا سمجھ کے گال پیا کرنا وانڈ تُس ہی کری ہو جیڑا تاکلہ ہوگے میں انہوں کبولے مولادوں صاحب دلیل دے جدو پیدا ہوئی یہ ایک کس دے کار رہے ہیں دی یہ اپنے باپ دے کار کارے دا نہیں اے دے باپ دا ہے اچھا وڈی ہوئی یہ نکہ ہوگی ہے نکہ ہوگی ہے دا جی میں میرے پاک آقا دا پاک طریقہ سے ہونے کی دے کارے ہیں اپنے شاہر دے کارے ہیں اے دا پھیر کار نہیں اچھا اے دے پتر ہوگیاں بیٹی ہوگیاں ہونے کی دے کار رہے ہیں دی یہ پتر دے کارے دا پھیر کار نہیں بینا سمجھ دے کون سمجھے بولیاں بول دا جو وارشاہ بیاں ایک واری فیبھیر عرض کر دا میرا دے سنے ہیں جی میں انہ پیدا ہوئی ہے دے باپ دے کارے وڈی ہوئی ہے دے شاہر دا کارے اچھا اے دے بچی ہوگیاں منتا من من کے پترے نے جوان کی تا دعاوہ منگ منگ کی ہو دا نکہ ہویا شادی ہوئی ہے پتر دے سیرے بکھا دعاوہ منگ منگ کے دی گود دے اندر نواسہ پترہ آگئی ہے پتر نے سب تو پہلا جدا کم کیتا ہے اپنے ماں باپنوں اپنے کروں بار کر دی ہے کیا بات ہے یار او دے پیار دی تے کیا بات ہے ساڑھے غداری دی اے اگر غداری کوئی ساتھی کار بیٹھا ہے میرے جیسا تے توبہ کرنی چاہیے دی رابدی رامدہ دروازہ کھل لے اگر نہیں کیتی تے مبارک ہوئے تو جنت پر کھٹنا ہے بیٹی نو نظر انداز نہ کر بیٹی دی آمت تے ہیں جو خوشی کر جی میں پتر دی آمت تے خوشی کر دی پیدا ہوئے ہیں جو مبارکہ دے جی میں پتر دی آمت تے دینا ہے میں نو ایک بندے گال کہتی سی او دو میں نو مسئلے دی سمجھ نہیں سی آئی ہون آئی یہ جدو بیٹیاں ہوئی ہیں نا تے ہون ڈاڈی آئی یہ او دو میں نو نہیں سی آئی ایک بندے میں نو آکیہ سی ملازم حسین دعا کریا کرو اللہ جے سات پتر دے وے تی اٹھویں تی دے وے او دو میں چھو اور سانتے میں آل کہ مجھ سے آکے آگیا میں گا جے دو پتر اللہ دے چھڑے دی اگلی گال بابا کیڑی پیا کرنا ہے او دو دعا کریا کرو اللہ سات پتر دے وے تی اٹھویں تی دے وے او دو مرتباد پتر جداد دے وارث بن دے تی منجی دی وارث بن دی کوئی سمجھا رہی ہے میری گلدی کتے سی جناب میرا سمجھ میں جناب دی بار گا چارز پیا کرنا سا دنیا دا سارا سلسلہ سوال گل وے چھے کے محمد دی زبان اتے یقین کرنا تی دو میں سارا دین ہے میں دی اتے ایک لفظ کہہ کے پھر میں اگلہ ایک کوکا دینا ہے جیڑا ضروری بھی یہ تی جیڑا میں ذہن وے چلے کے آسا او دی میں چھوڑی دلیل دننا آج جتنا بحیزت مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے سادہ سارے آدھا یقین ہے کہ سادہ رب ہے اللہ اللہ جی بولو بولو اللہ جی کسی دا سوتر برابر بھی ذہن کوئی نہیں خیال بھی سادہ ذہن قدی نہیں آیا سادہ یقین ہے کہ سادہ اللہ ہے اللہ ہے تے مسجد میں چاہے ہیں اللہ ہے تے دعا پہ منگنے ہیں اللہ ہے تے سر سجدے وچ پہ رکھنے ہیں اللہ ہے میرا سوال ہے جناب دی بارگاوچ بھئی کی دلیلے تیرے کول اللہ ہے تو ویکھے ہی اللہ ویکھیا نہیں جتو ویکھیا نہیں تے پھر تنہی یقین کیویں او دا جواب ہے کہ میں ویکھیا نہیں پر جیس سونے فرمایا نا ہے او دی زبان بھی چوکا دی چوٹ نہیں نک لیا سبال اللہ ذرا باب آزے بلاندہ کھو دے خوشی ہوئے کیا بات دے جیڑا کج نبی یا کھیاؤ دینے جیڑا کج نبی فرمایا او ٹھیک ہے کئی بندے آن دا طریقہ ہوندہ ہوندہ آگل ٹھیک ہے تیہا ٹھیک نہیں مثلا میں تقریر کرنا دا کہ کئی بندے چوپ چپاتے آج لے بندے چوپ چپاتے بیٹھے ہوندے جینا او بڑے پیڑے ہوندے جی آج لے بندے دادشاہ دینو ٹھیک اندین تے جیڑے چپ کر کے بیٹھے ہوندہ او پھر باچ تفسرہ کر دے نبی آگل ٹھیک نہیں میں ایک گل کیتی ہے بندے اندھیں ڈوگر دی آگل ٹھیک ہے دو جی کیتی ہے آگل ٹھیک ہے تی جی کیتی ہے آگل ٹھیک ہے چوتھی کیتی ہے چپ کر گیا ہے مطلب ہے کوجھ ٹھیک ہے کوجھ نہیں ٹھیک ہے جیڑا بندہ آکھے نبی پاک دی آگل ٹھیک ہے تی آہ ٹھیک نہیں او بندہ مومن نہیں او پکا منافق ہے مومن او وے جیڑا کے محمد پاک دی ہر گل ٹھیک ہے بھئی کیا بات ہے کوئی بندہ میری گل سمجھ رہی ہے میں کی پیان جیڑا اندھا سرکار دی ہر گل ٹھیک ہے نبی پاک دی ہر بات ٹھیک ہے میں اوہ دی سادی جی دلیل دے دیا موٹی موٹی تقریر کریے میری میری سرکار نے شبہ حجرت مولا علی شہنشاہ ولایت پاک نو اپنا بستر عطا فرمایا سنی داڑی منیا ضرور ہے مگر اندھا سرکار دی آگل ٹھیک ہے سانو ستر برابر بھی شک نہیں پی آتنا ایچ بے کے بھی آزی قدی علیہ دا بے کے بھی نہیں آکھے وے یار ایک ہی ہو گیا اسی ہے نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اللہ دے حکم تو بغیر تے سونا اپنے پاک لب کھول دا ہی نہیں انجی سپرین کوڑ دی عدالت دا ہڈری انجی ہووے گا انجی امر ہووے گا نا بستر عطا فرمایا نا ٹھیک ہے اچھا خیبر وے چنڈا میری سرکار نے عطا فرمایا پیارے علی نو فرمایا میں اپنا چنڈا کالوس بندے نو دیاں گا یہ ونڈوی ہو گئی کہ چنڈا سرکار دا سی میری سرکار نے شدی کے اکبر پاک نو اپنا مسلح عطا فرمایا عزیان آگا لگی ماشاءاللہ 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 سنو بجھو ناللہ لاؤ جی حجرت دی رات حضرت مولا علی شہنشاہ ولایت بستر عطا فرما سانا تے صدیق پاک نال سانا گالا اینا نکیاں بچیاں نو یادے میں تیرے علم چکیڑا اضافہ کرنا ہے تے کہ نوی کرنی ہے نوی میں نو آن دی نہیں تے نوی کرنی بھی نہیں چاہی دی کئی بندے ہیں بڑا شوق ہے نوی گالا کرنی ہے اوہ جڑی پہلے بابیاں کر دیتی ہو ہی ٹھیک ہے کیا کیا بات ہے یار نوگر وڈیاں وڈیاں گالا کر دا تُس ہی سمجھ دے نہیں تُس ہی سمجھ دیو بھی میں ایڈا کیا گدریہ خطیبی نہیں میں بابا اشارہ کیتا ہے میرے دے اعتبار کر جاؤ میں وہاں وڈی گال کیتی ہے بابیاں جی گال کر دیتی ہے جتے مور لگ گئی ہے گال موق گئی ہے بس گال موق گئی ہے ٹھیک ہو گئی گال ہے بیٹا ذرا روشنی باندھ کرو پتر توجہ ہے سارے ساتھیاں دی تار توڑ رہے یا تار نہ توڑ رہا میرے حال حضر رہو میں کوئی گال کرنا چاہنا صدیق پاک نال سا نا جدو غار دے بالکل قریب دویں ہستیاں تشریف فرما ہویا نا تے صدیق پاک نے عرض کیتی کہ یا حضرت میں تو اڈا محب تے تسیوں محبوب تے محبت ویچ محب دی مرضی نہیں ہوں دی آئے ہاں آئے ہاں میرے ربا مرضی تے میں محبوب دی ہوں دی ہے پر آج میرا دل چند ہے زندگی جی پہلی واری آج میرا دل چند ہے میں ایک درخواہ جنا اب دی بارگاہ چارز لگیا کرنا آئے ایک گلے میں اپنی مرضی کرنا چاہنا جیتوہ ڈیوی انج رضا ہووے اے صدیق پاک اندن تے صانیہ فرمایا پیارے ابو بکر فرماو سرکار نے حضرت صدیق اکبر نو فرمایا کہ اے پیارے ابو بکر تسا میری بارگاہ چارز کرو درخواست پیش کرو کی چاہنے ہو عرض کی تی حضور دنیا دے جس مقام تے گئیاں پہلے تسی تشریف لے گئی ہو تے بعد ویچ میں تے آج گھار ہے تی آج میرا دل چندہ بھی تسی ذرا رک جاؤ تے میں گھار دے ویچ اندر داخل ہو جاماں تے پرانی گھار ہے تے تیر سارے ساپسلوتیاں تے زہریلیاں چیزاں میں بھی تو اڈا محب ہوں تے کوئی زہریلی چیز تو انہوں تکلیف دے وے ایک گلت شدیق نو وارے نہیں کھان دی کوئی سن رہے ہو میں کی پیان نا میں ایک لمحہ بھی زائے نہیں کردہ میں ایک لمحہ زائے نہیں کردہ خطیب آدمیاں جمعہ پڑھا جا سکدہ صرف غار ہوتے ہی میں ایک لمحہ زائے نہیں کردہ میرا کوئی مقصد ہے میں پھر واپر چلے جاؤں گا غار دے ویچ شدیق پاک تشریف لے گئے تے پھر سرکار تشریف لے گئے تے میرا دیلند ہے کہ او دنی اے یارہ یارہ دا آپس ویچے اے وعدہ مہدہ ہو گیا سی فرمایا آج توں غار ویچ پہلے تے کل میں مزار ویچ پہلے آج توں غار صاف کیتی ہے میرے واسطے کل میں مزار دے ویچ انتظار کرانگا پیارے ابو بکر تیرے واسطے ایک میٹھ جا رہے آج بڑی بار دیلند ہے مجھے لاب لاب یہ تھے بابیاں ایک باند کیتی ہے بھئی حضرات بابیاں باند کیتی ہے میری علوے کو بابیاں دی باند سنو بابیاں باند کیتی ہے آدموں کا چھڑی بابی آن دے نا اے رات سمجھو آگ گالدے ویچ گال لے آن دے نا سمجھو کیڑی او زکیہ جس طرح غار ویچ پہلے شدیق پاک نہیں نہ گئے تے سرکار بھی تشریف نہیں لے گئے او فرما اندن بابی بھی بندے آئے گالدی وانڈ کر لائے تے گال سمجھ لائے دل بھی تیرے ایک غار ہے جے تو چند ہے کہ حسین دا نانہ اس دل ویچ تشریف لے آ جائے جیڑا جیڑا اس بندہ نہیں بول لے آج کیا بات مطلب ہے میں کہا نا اس بندے دی کیا بات ہے جیڑا بندہ نہیں بول لے اور میں ایک گال دے بھی ایک دے لے جے چند ہے کہ سرکار اندر تشریف لے آن بابی اندر نے شرطک کو یہ کیڑی او زکیہ پھر ڈکا نالا نالا ڈکا اوہ ڈکا نالا بھائی اوہ زونیاں ڈکا نالا پھر صدیق پاگ نوان دے ایک گال پک کیے سرکار آنا ہوتھے جتے پہلے یار صدیق نے جانا ہے میرے حال تکنا ذرا ایک گال دے میں کرنی نہیں ہے بابی اوری بنا بیٹھی اندے سنانی شہی ہے اوہ دے تے نالا باہدہ بڑا ٹکا آ کے تے مگر بابی اوراں دے سامنے سنائی تے پھر بابی اوراں آہ محسوس کرنا ہے لیکن جیڑی گال ایک سنانا چاننا آہ درا میری بھی کسیل میرا نکتہ بھی سنیا کرو یار بڑا خطیب ہاں تو اڈا کمحال کر دیو تو صاحبی میں نو کوئی شاہی نہیں سمجھ دی اب ایک ہو میں کیسا نکتہ بیان پیا کرنا ایدر ابو جیل تی ابو لاب تی اطبا تی اطبا تی کھوجی شوجی سارے کٹھے تی نکلے پیچھے تے اللہ دی ذات پاک حکم فرمایا وئی ایک مکڑی نو بھی غار دے بوئے دے سامنے جالا تے ایک کبوت تیلی نو کم دیتا بھی آنڈے دے چھاڑ تیرے بچے انو یادے گلہ نکے بالانو یادے ہون ابو جیل آگیا تے آکے کین لگیا بھی غار ابو جیل کین لگیا بھی پہلے میچ آک کرنا ویسے ہونی تے کوئی شاہی نہیں ہے تے کیونکہ تے میرا پتی جا تے صدیق پاک جاندے تے میرا پتی جا پاک جاندہ تے پھرے جالا ٹوٹ جانا سی تے انڈے چانڈے ٹوٹ جانے سی خیر اونے پھرے انج کر کے نا اینجوس جالے دے وچوں وے کیا تے وے کیا اندہ چلو بھے چلو 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 اسے کیے اسے گے روٹی شوٹی کھائیے کھجل خراب بڑے ہویا سارا دے آڑا تے ساری رات لانگ گئی ہے تے تے کوئی شاہی نہیں ملوم ہویا سرکار ویچسا نہیں مگر ابو جیل نو جالے وچوں دسے نہیں میرے الوے کھنا میرے الوے کھنا میں جیل دی گال کی تیجے ملوم ہویا جالے وچوں ابو جیلو نا صدیق پاک دسے نہیں نا سونے نبی پاک دسے نہیں اس گال میں جیل دی گال ودہ ہی ہوئے دسو بھائی میں رتی برابر نہ ودائیے نہ کٹائیے گال میں ابو جیل دی پیا کرنا اچھا یہ اس گال دی آج تک قبلہ پیر صاحب سمجھ نہیں آن دی تقریر کریے یہ یزید دے خلاف تقریر کریے ابو جیل دے خلاف تے کئی بندے صبح انوان دے نے اے تو اڑا مولوی نا بھائی ساندھے خلاف بڑا بولیا راتی ہے اے بڑا مولوی تو اڑا بھائی بولیا او دی ماں تے لا نتیجڑا کسے مسلمان دے خلاف بولے میں حضور دے غلام دے خلاف بولنا میری زبان کٹ کے کتنی آگے نہ سٹی جائے میں ابو جیل دی گل پیا کرنا بھائی صدیق پاک بھی غار دے وچ سوڑا نبی پاک بھی غار دے وچ تے اینج کر کے بھین دے پیا تے بھیک کے کر لیا چلو بھی چلو روٹی شوٹی کھائیے تے کوئی شاہ نہیں کیوں میرا نبی یہ ہے غار دے وچ مگر جالے بچو ابو جیل نو نہیں دیسے جیڑا ایس گلتے نہ بولیا کیا مطال دن پاک صدیق دے پاک نبی دے سامنے ہو دی شکایت کرانگا کہ سونیا تو حدیث دی گل کیتی علماء حقادی مجودگی بچ کیتی لیکن آشکہ گلتی قدر نہ کیتی ابو جیل نو جالے وچوں نہیں دیسے مطال دن پاک صدیق دے پاک صدیق دے پاک نا جواب دنا کیا بات ہے کیا کیا رہے کیا رہے کیا بات ہے کیا بات ہے حاجے تھوڑا چلنا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی خوش رکھے میرے علم سارے حضرات ایک واری سبحان اللہ ارشاد فرماؤ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ فرمائے انہو عجرات آقادی زیارت ہوئے تین جو چارے یارویں نال نبی دے دو ترے بھی نال اللہ علیہ وسن رہے ہو میں کیا کیا بھی غار دے ویچ سرکار تشریف فرما سن شدیق پاک تشریف فرما سن لے گئن ابو جہل نو جالے وچو نہیں جا دیسے حضرات ایک دروری اعلان سنو جلے چپ بیٹھے ہو جالے وچو ابو جہل نو نا نبی پاک دیسے نو نا صدیق پاک دیسے نو اچھے آسیتے سارے مسلمان آجڑا سرکار دا کلمہ پڑھ دا میں سب نو مسلمان سمجھنا سارے سرکار دے غلام نے کلمہ سرکار دا پڑھنا لے میرے دلوے چھے کسے کلمہ پڑھنے والے دا کوئی بغض نہیں میری نیت میرا اللہ جان دا میں اپنی قبر جانا اپنا جواب دے نا میں کسے دے خلاف گالنی پیا کر دا لیکن کئی کئی بندے ایسے بھی ہیں نا جیڑے جالی دے سامنے آن دے نا ویچ کوئی شای نہیں جے سیر نالا آم ہو بول میں کوئی گل کر گیا ہاں جی ہاں ویچ کوئی شای نہیں ملو مویا او تھی ابو جیل نو جالے بچوں نہیں دیسے کئی بندیاں نو جالی بچوں نہیں پیا دیسنا سننی نو جالے بچوں بھی نبی نظر آیا جالی بچ بھی نبی نظر آیا اللہ جی آخری گر کریے تقریر نو آخری جگہ تلائے چلیے سرکار دی پاک زبان ویچوں بولو جو نکلے او حق کے ذرا جلدی آخو کی ہے حق اللہ جی سرکار دے پاک لبا ویچوں نکلے او اے پاک لفظ او نادا مفہوم ہے جناب دے ساہو نے پیش پیا کرنا اے بابی اور انہیں پیسے درہا علیدہ علیدہ رکھیں اے ویچرہ لانے ہیں آہ نہیں ماشاءاللہ اے لنگر شریف علیدہ رکھنا ہے جیڑا بابی آ سرفراد صاحب سرکار اطاف فرمارا ہے نا اے علیدہ رکھیں تے یاد بھی رکھیں آہ پولوی دا نہیں ہندا میرے سارے ازراد رہا توجہنا گال سنو گے تے میں جیڑی گال پیا کرنا ہون قریب آتی ہے ہون میں انہوں پلائے ہونا سب سرکار دے پاک لبا مبارکا ویچوں لفظ نکلے نا او دا میں مفہوم عرض پیا کرنا سرکار فرمان دے نا ایک بندے چے انجدہ وی گناہ آئیں تے انجدہ وی ہے بے ایک ایسی بیماری وی ہے جے ویچوں ویچ بندے انہوں لاغ جائے نمازان دے کوٹھے پر ہون داری مبارک رکھی ہووے تسبیح پڑھدہ ہووے جمعہ پڑھندہ ہووے تکریر کردہ ہووے واز کردہ ہووے ملازم حسین دی طرح بقیدہ خطیب ہووے دنیا نارے مار دی ہووے مگر سرکار آنے نے ایک ایسی بیماری ہوئی ہے جے او لگ جائے تیو نیکیاں نو انجد کھا جان دی او بیماری جیویں سکی لکڑی دا آگ تیلا نہیں چھڑتے اللہ کرے چینل آلے بھی بول پہنے جی اے نا ربول ہے پٹھا کر کے چینل آنے ہوندہ اے نا نو اے وے ساڑھے پیسے مولوی نو پہنے کوئی زلج ورن دے وے یا نا ورن دے وے جے تساں اے تکریر کٹ وات کے چاڑی تسوی اللہ رسول دے بھی مجرم میرے بھی مجرم ساری چاڑھو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آجرے بنا دے ہونا دوگر صاحب نے یہ کہہ دیا اوہ میں کار کہنے جوگرہ کچھ نہیں میں مجرم کی کہہ دیتا ہوئے بندی حالہ کام کرو یار کی پیچھے پائے گئے ہو چار دن سا نو تکریرہ کر لائے اندیو نکے نکے بچے نو تسویر چلنی نہیں دیں دے میں گزارش کرنا چاہنا تو جو لنسولنا میں آنے کے جدی بیماری بھی یہ اوہ بیماری اگر بندے نو آجائے تے وچو وچ لگ جائے تے بندے دے پلے ککھ تے سرکار بقیدہ مثال رشاد فرمائیے فرمائیے سکی لکڑی نو آگے جلا دن دیئے نا اوہ بیماری بندے دیا نیکیاں شیکیاں ختم کر دن دیئے یا عدرت بیماری کی یہ فرمائیے اوہ ہے حسد اوہ بندہ بولے جنو کسینا نہیں جنو ہے اوہ بقیدہ مریض ہے اوہ دا فرمائی گیا کہیم لگیاں دسانے ہاں اوہ میں کہیم دسانگا لیکن جڑے بندے دنو حسد کوئی نہیں اوہ کی یہ حسد اچھا حسد ہے کی اے ملادم حسین اپنے طریقے نل دسویدہ پہ جیڑا بندہ حسد دینا حسد کر دا ہے اوہ اصل بندے نل حسد نہیں کر دا اوہ بندے نل حسد نہیں کر دا اہ سارا مجمع رالکے یاکھے بھی اسی ملادم دوگر نو عزت دے لیئے تے میرا رب نا چاوے تو اسی دے سکتے ہو تاکھ بھی نہیں دے سکتے اچھا تو اسی سارے رالکے میرا رب چاوے میری عزت بلاند کرنا تو سا میں نو بیست کرنی سکتے دلیل تے باند سون نالے جتنے با عزت بندے بیٹا مبیل دی روشنی باند کر میرا پتر ماں پہ انہوں نصیب ہوئے سیانہ باند تے گال سمجھے میں گزارس کرنا چاہنا جیڑے بندے آنو اللہ عزت اطاف فرمائیے ہر با عزت بندے دے پیار تے آتھرہ کے تیرے مسلک دا نکا مولوی ایک گال پہ سمجھے انہوں پلے بان لے جے اللہ عزت اطاف فرمائیے تے تو عزت والا ہے تے یقینا نہیں تے بلکل پریشان نہ ہو تے تینشن نہ لے تے ارام دی نیر سو ساری دنیا بھی کٹھی ہو جائے تیرا ککھوی نہیں وگار سکتی کیونکہ جے عزت بندیاں دیتی اندھی پھر بندے کھو لیں دے جدو دیتی محمد دے رب بندے دے کھو لیں دے میں دوبارہ عرض کرنا جنا بھئی عزت جے دیتی رب پھر اللہ لے گا واپس تو اللہ لے بنا کے راکھ بندیاں دی تینشن نہ لے کیسی تبلیغ فرمارے جنا اچھا حسد آئے کی اللہ کے شہنوں عزت دے 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 مثلا ملازم اسے انہوں اس خطیب بنا دیتا ہے اچار جی میرے تناہ جوڑ جا لائے دنے گالب آدم واوہ چنگی کار لائے جال چنگی چھوٹا لائینا اب بولو اچھا یہ میں اللہ عزت عطا فرمائی حضور منادر عظم بھڑے کیا بات ہے کیولہ پیر صاحب کیا بات ہے اللہ عزت شاننا مرتب مقام عطا فرمائے ہون اگر کوئی بندہ آگئے انہوں نہیں ملنی چاہیے دی اللہ دے بندے آئے تو بندے نالہ صد نہیں پیا کر دا اے کسے بلے بوتل پی فلورا دی آئے بندے نو بلاڈ پریشر ہوئے تے شزان بھرولا انج دی بوتل مٹھی پی لگو تھنڈی بوتل پی تھنڈی بوتل پی کے تے آرام نال حلکہ جب پکھا چلا کے انہوں آرام نال بے کے سوچ بھی توجی دی عزت واسطے تکڑی پیا چکنا ہے اے عزت انہوں اللہ دیتی ہے تو اس بندے تے اتراز نہیں پیا کر دا تو اللہ دی وند تے اتراز پیا کرنا ہے جیڑا رب دی وند تے اتراز کرے انہوں شیطان ہندے شیطان دا جرم کیے بھائی کی گنا ہے شیطان دا مینو دوسو یا میں تو انہوں داس دینا میں تو انہوں داسنا میں انہوں جو منیٹر سانیاں بنایا ہے کلاس تو کچھ بہتر سان دیتا آہ کیا نہیں بھی منیٹر نے کلاس پڑا میں داسنا قدی تُس ہی کسی عالم دین تو سنیاں ہوئے بھی یہ جڑا شیطان سی چار سو ایجدہ فڑیا گیا ہے کسی کسی کلو تُس ہی سنیاں ہوئے کسی مسجد بیچے روزنوی مسجد جا کے تُس ہی چیک کر دیو نا جمعہ اے کیڑا مولوی چگہ بول دا ہے چار سیسنی بیچی کفیم ایچنی بیچی کسی ٹرالی چو گناہ ایسے نہیں کھچیا ہے تو جو بھی نہیں نام سی تو جتی چوری کیتی تیہا ہے لالتی جرم گینا کر بکھا ہے اللہ ایک ہستی نو عزت دیتی اللہ نے او دے سیرت عزت دی پاگرہ کے فرمایا اعداد کرو عزت میں عطا فرمائیے بس پھر وند تے اتراز کر بٹھا انہوں گال سمجھ نہ آئی کیونکہ حسد دی وجہ نال سمجھ ہی نہ سکیا گال اوہ اپنی میچ ماریا گیا بابا بلشاہ سید فرمان دا پھلان دا تُو عطر بنا پھلان دا تُو عطر بنا عطران دا پھر قڑ دریا پہلے پھول لائے پھر کاکڑے تے شیشی دی گال کوئی نہیں اینا قڑ بھی دریا چال جانے پھلان دا تُو عطر بنا عطران دا پھر قڑ دریا دریا دے ویچ دو راج کے نا مچھیاں وانگو تاریاں کھا سید فرمان دا پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلے اپنی مہم میں کر بٹھا اللہ دی وند تے اتراز کر بٹھا میں تیرے سامنے عطبان کے آنا پہ میرا پیغام سنلا ہے تقریر ساری میں اشلائی کی تھی آجے کہ اللہ دی وند تے اتراز او دی میں ہونے کا گل دیاں تے لطف علماء خصوصی طور لیاں تے باقی کسی نو آ جائے تے ٹھیک ہے نا آوے تے پلا میں انہوں اللہ نے ڈوگرہ دے کار پیدا کیتا ہے میں انہوں زندگی چکدی ٹینشن نہیں ہوئی کہ میں سجدہ دے کار پیدا ہونا چاہیدہ سا میں انہوں نہیں میں اللہ دی وند تے رازی ہیں میں ہاں ہی انہیں جو گا سا میری ماں بھی ڈوگری ہونے چاہیدی سی اببا جی بھی ڈوگر ہونے چاہیدی سی الحمدللہ میں خوش آجڑا میرا باپ سی میں سمجھنا بھی انجدہ باپ کیا باتے او دا مو ویکھر نال میں انہوں آجڑا سواب لاب جندہ سی اچھا جی ماں آگا نہیں میں شاہ ہونا چاہیدہ سی بلوں وہ یا جنا بندہ اببا پیا بدلاندہ ہے انہوں تو ساکھو بھی اللہ دی وند تے اتراز نہیں کردہ وند تے اتراز پیا کردہ ہے اببا نہ بدلان آئیو میرے یا ربا میں کیا آگ بیٹھا بھئی جتھے اللہ رکھے ہے ٹھیک پیر سید بران ہے در شاہ صاحب سیدہ دے کارت شریف لے کے آئے میں سید نہیں میرا حق بندا ہے میں انہوں انہوں نے احترام کرنا چاہیدہ ہے کیونکہ میں انہیں جوگا سا میں جی نہ دے کارا آگیا ہے ٹھیک آگیا ہے جتھے تشریف لے ہیں ٹھیک لے کے آئے ہیں میرا کامے مننا انہوں نے کامے کے وڈے کارا آگیا ہے یہ وند تے اتراز نہ کردہ جیڑے بندے آن دیں نا جی ایک کار ساڑا چھوٹا سی آسی شاہ ہونے چاہی دے سانتے ہاں ساں ہونے شاہ جیڑا بندہ ابا بدلا وہ اٹھا ہے اوز بندے تو کی تو وہ کور آگ ساکنا سوڑے ہیں اللہ دی بانتے اتراز نہ کر اللہ نے جینو عزت اتا کی تیہ من جا جینو مقام اتا کی تیہ من جا شدیق اکبر پاگدہ جو مرتبہ مقام افضلیتیں ٹڈو اقرار کرنے الحمدللہ کیونکہ عزت محمد رب نے اتا فرمائی ہے ایک آخری گال کرنا اے ہون میری آخری گال جے تے گالچ میری جان ہے تے سنیوں تے آنال کیا بات اگر حشام توافق کعبہ کرن واسطے حرم چاہ گیا ہاں جی کون حشام حشام ایک کون سی تے تھا اگا پچھا کی سیئے پھر میرے کلولا تھا تبھی پوچھ لے گیا جی تو انہوں بہتی خوج کرنے دی ضرورت ہوئے اور جنہیں کی ضرورت میں داس دیا گیا ایتھو چاہی دیئے تی ایتھو میں نے شروع کرنے چاہی دیئے پیچھے نہیں جانا چاہی دی اوہ حرم چاہیا جو دو حرم ویچو داخل ہویا تے پھر بندے توافقہ پہ کر دی سن لیکن کسے بندے نے کوئی توجہ نہ دیتی بھی کون آگیا ہے نہ کسے نہ رہا تے نہ کھاوی کیا بات ہے کیا بات ہے تے کیا بات ہے اوہ کسے کوئی توجہ شو عزت تے ایڈہ وڈہ تے اتنا دولت پیسہ تے اے تے اے تے اے تے اوہ دہ تے یہ وہ تے بندے کے سے توجہ نہ کیتی حاجی اور نموچہ نا ہو کہ بیٹھا سی پریشان تھوڑی دیر گزری ایک ہستی حرم ویچائی تے ایک شور برپا ہویا پھر کے سنو شور برپا ہویا لوگ کو راہ چھڑ دے اور رسول دا پتر امام زین العابدین تشریم لے حاجی شاہ بڑی گیا کوئی سنوئے ہو تو بجھو نال ہون گال سنونا امام تشریف لے آئے امام جدو آئے تے اشام ایک پاس کرسی دے بہ گیا کئی کتابیں بیچتے ہیں لکھے آئے کسے بندے اشام تو پوچھے آسی چلو اپا کرڑا کوئی علامہ شلامہ جی اپا علامہ نہیں ہیں تے جدو نہیں ہیں تے پھر اپا نو وڈیاں گلانی کرنیاں چاہیے دیاں جنیاں کرنیاں چاہیے دیاں اونی پہ کرنا میرا دل تاں ٹھرد ہے جی میں ایویں یا کھا ہشام نال علی بندے نوں امیں کون ہی مار کے یا کھا ہوسا اہاں اے کاؤنے صدقے یہ آپ کیا تبلیغ فرمارے ہیں میں جناب ایک شیر سنامہ حضور خطیب الاسلام دے اور سپاگتے پڑے ہیں بابے اور انو تے تو انو ہون پہا سنانا قدمہ تے آترا کے میرے پائی جان تشریف فرمانے او ایک بندے شیر لکھا ہے سریکی چھے او اندھا ہے آہا 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 کھار جائیے جناب فرم ہو گیا جائیے واہ واہ آدھے نا ممکن ہے ناسے ہاں نا ممکن ہے ناسے بڑی چاس بڑی ناسے دا نمانا نمینو آدھا نتوانو آدھا سباہ اللہ ناسے کی نو آدھے نصیت کرنا لے ایک بندہ ہے ایک بندے نو نصیت پہا کردہ سی پھر علی علی ناکار آہ ذکر علی ناکار او بندہ او بندے نو پہا اندھا ہے کینو جیلا نصیت پہا کردہ سی اندھا نممکن ہے ناسے جو میں دے دے آکھے نممکن ہے ناسے جو میں دے دے آکھے علی دی ینایت دا در چھوڑ دے ماں او بندے ناکار او بندہ ہے اوہ در چھوڑ دے ماں تیڑا کیا خیالے ایک جہنم دی بھا اپنے گھر چھوڑ دے ماں بھائی سن رہے ہیں بھائی سن رہے ہیں بھائی پہ اندھا اندھا نممکن ہے ناسے جو میں دے دے آکھے علی دی ینایت دا در چھوڑ دے ماں آدھے ہو در چھوڑ دے ماں تیڑا کیا خیالے ایک جہنم دی بھا اپنے گھر چھوڑ دے ماں اے شیر وی مو گیا گالمہ اتجرو کرنی ہے لیکن ایک اگلا نہ پناتے سواد نہیں جانا اگلا سنو اوہ اندھے بڑا اوکھا ڈین ہے ماشر دا اے ہار حک دی تحقیق کوئی پول تو پار نہ لنگ سکسی جیڑا وال تو بہن باریک آدھے فرمان پاک محمد دا تے راوی حضرت ابو بکر صدیق ہے آدھے ٹکٹ ڈے وے حسنین دا بابا والو رستہ ٹھیک ہے سبال اللہ درہ سارے آنکھ ہو کیا کیا نے جناب علیدہ نگرامی امام زین اللہ بے دین جدو حرم دے اندر داخل ہوئے مجمع کھڑا ہو گیا استقبال اے بندے کئی حسد سواستے بھی کر دینے کیسے بندے دی عزت ہو جائے آسدہ دی آمد مجمع کھڑا ہو جاندہ ہے حضور منادر اعظم دی آمد علماء اکادی آمد پھر کئی بندے بھی چوباتے کھان دینے حسد انجوی اندہوی اے دی واوا تاں ہو گئی ہے سیدان دی عزت وے کئی غیر سیدان دینے اسی بھی یہاں ہو دے نہیں حالانکہ میں علامہ نہیں آتے نکتہ میرا ایڈا وڈا ہوئی میں انہو دعا دینی چاہی دیئے میری بندی یہ محنت ہے سرکار فرما دیں اگر کوئی بندہ چوٹھی گل میری حدیث نہ ہوئے تے میری طرح منسوق کر دے ہوئے او اپنا ٹھکانہ جنم بنا ہوئے اوئے نبی پاک چوٹھی گل منسوق کرن ٹھکانہ جنم ہے تے خون رسول نہ ہوئے تے آکھے میں رسول دا خون او دا کی اجھر ہوئے گا یہ ہے نکتہ جناب کیا بات ہے کیا تبلیغ فرما رہے جناب سید سچا سچا ہوئے او دے پیرا دی جتی دی مٹی ساڑھی یاکدہ سرم ہے ہسی یہ لے سنت سنگی اور جناب میں اردبیا کرنا بندیاں استقبال کیتا سرکار احمام زین العابدین میرے نبی دی پاک نسل دا اولاد رسول دا تے اجھر ہشام بٹھا سی نا نا آلالے بندن کو نہیں مار کے آن دا انہوں پتا نہیں سی کونے بڑا پتا سی اے نا سجل نو پتا نہیں اندھا نا دشمن نو پتا ہوں نالے میں پیرا دی مجودگی چیک لفظ پیاننا تے میرا لفظ یاد رکھا جائے میں مار بھی جاما اے جڑی حسد علی گا لے نا حسد ہمیشہ بخت آلے بندے دا اندھا ہے جی دا بخت کوئی نہیں او دا دشمن بھی کوئی نہیں او دا حسد بھی کوئی نہیں میں نہیں ویکھیا کدھی کسے پاپڑ ویچنا لیا کیا ہوئے میں انہوں باڈی گار دے ہو میں سکول دے سامنے پاپڑ را دی ریڈی لانا دے میرا حسد بڑا ہے میں کدھی نہیں ویکھیا کسے پسد کیتا ہوئے حسد ہو دا اندھا جی دے کوئی شاہ ہوئے حسد کسے گلتی وجہ نہ لندہ ہے باقی میں انہوں ونڈا نہیں آن دیا ہے میں انہوں ضرور پتا ہے کہ جیڑا بندہ کسے دا حسد کر دا ہے اوہ کارب ہے کہ وچوں من جاندہ ہے بی بی پاک دے سامنے اپنی کارالی پاک دے سامنے مندہ ہے کہ اوہ بڑا ہے مہنو لترتے کوئی نہیں جاندہ ہے اے گل بڑی پکی جے میرے گولو میں قرآن چکالو اے جیڑا کسے نہ لحسد کر دا ہے اندھنو ٹڈو بے کہ مندہ ہے پہلے کارب میری کاخدی گل کوئی نہیں مہنو کوئی لترتے نہیں لکھ دا اوہ بندہ بڑی گال اے بڑی پریشان نہیں ہے جیڑنالحسد کیتا جاندہ اور آمدہ ستا آمدہ دے جیڑا حسد دے اوہ گدیاں دے بھی کروٹا بدل رہی آمدہ کی یہ اخی بماری ہے جیڑی پتا کوئی نہیں بیچا میں صدقے جاوہ جناب دے کیا بات دے اے مولانا عصمت اللہ صاحب جی میرے خاص بند ہیں اے میرا پی رہے تھے میں اے دا پی رہے تھے دیکھو کمیں منو داد دے رہے تھے خدا دی کس اے آمدہ یہ ہے خطابت اے میں خوش ہو جانا جدو آمدہ یہ خطابت ہے تے فیر و کلر ساڈا ملدا کئی بندے آمدہ نے دو میں پر آنے اے ایسی دوستا بھائی کوئی بندہ ہے نا کبھی ایسی رہے ہوئے ہیں کوئی گل نہیں ہوئے محبت نہ لاندے میں انہوں نے سکھایا نہیں بندے بڑے آترے ہوں دے جی کئی بندے آمدہ نے وہ ہلوی بندہ نال آپ رکھیا سا گال سونڈ نالیے سبحانہ لاکھو دے گال مکمل کریے دے دعا مگئے نہیں سوادہ ہے تکریر چکے نہیں ٹھیک ہے آہ مزہ مزہ ہے آہ تے پھر تسی نراض نہ آیا کرو مزہ مزہ دیئے سارے گال اندیئے جلیئے کوئی تھوڑی بات ہی اندیئے عزیز آنے گرامی سنو مسلمانوں بندے سارے کھڑے ہو گئے استقبال کی تا بلے بلے کیا بات رسول دا بیٹا آگیا نال والے بندے نو آندہ اے کونے انہیں جو دو آکھیا نا اے کونے تے سرکار امام زینو لابدین پاک دے پچھے آب دا ایک بندہ ماننی کھلوتا سی جیڑا شہری دا سلیک کا تے گر جاندہ سی انہیں لکھی شہری او میں عربی دے دو چار لفظ یاد کیتے نو ہون نہیں پڑ دا کیونکہ جے پڑ لے تے فات جانا ہے فاسنا میں کوئی نہیں قرآنہ بندہ آتے ویکھو میں نا 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 میری توبہ جی میں کیوں فسا جناب ہونے اس طواد آخر بھی کان پھاڑ کیوں میں بیزتا ہوں جناب میں عدہ مفہوم عرض پہ کرنا ہوں نے لکھیا شیر تے شیر لکھ کے او اس بندے نے امام زینو لابدین دے کانڈ دے پچھے کھلو کے اینج شہاد دی انگل ہشامل کر کے فرمایا تو اس کے متعلق پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جسے کعبہ بھی جانتا ہے اور کعبہ کا رب بھی جانتا ہے بھائی توجہ چاہنا میں سارے دوستان دی اوزا کیا دعا نہ دے متعلق پہ پوچھنا ہے جنہا رسول دا بترے ایک گل کر کے امام زینو لابدین تشریف لے گئے توافہ کعبہ کیتا تے او جلا فرزق نامی شہر سی انہیں شہری لکھی تے او حرم شریف چون بار نگل گیا کتاب والے بندے تے فر رہنی نا ساکتے ہوتے ہیں دینے جی انہیں فرون انہوں قید کرا دیتا ساکتے ہوتے ہیں لمبا کا مینہ اوہ لمبے چکر جنہیں پا پینہ اوہ ٹھیک ہے کتاب والے گال ٹھیک ہے مگر کٹ میری بھی نہیں یہ نہیں مہا پیا کرنا ہے بھی سوال اے حرم چو بار نکلیا جدو حرم چو بار نکلیا نا تے سرکار امام زینو لابدین پاک نے توافہ کعبہ کرن تو بات پچھے اجڑے سرکار دے منن علیہ سان فرمایا بیو بندہ کتھے اجڑا سادہ کسیدہ پا پڑھتے ہیں ملوگویا کہ سرکار دے آل دا کسیدہ پڑھئے تے پاک پچھ دے لے اور بولو بھی شاہی ہو یار یہ نہیں ہو سکتا کہ کسیدہ پڑھے آ جا ہے پھر پاکہ ہستیاں محرم آنگانہ کرنے صدیق پاکہ دا پڑھے آ جا ہے تے یار غار پچھ دا ہے اچھا مولا علیٰ پڑھے آ جا ہے پھر مولا علی پاکہ پچھ دے لے علی نے بچیاں دا پڑے آجا پوچھے آجاں دا ہے مولا فرمایا آپ کت بندہ کتا ہے جنہیں سادھا کسیدہ پڑے آجا ہے کسی ایک ہے مولا ہوتے یا رمچو باہر تشریف لے گئے ہیں مولا نے جیب چا تھا پایا تے پیشے کڈے درم یا دینار جو اس دور دے پیشے سی اینج پا کے آپ نے فرمایا جاؤ میرے منہ علی نے دے رہا ہو گالو سنے ہو اے چوک کے بندہ پچھے پچھے ٹوریا تے دوروں اس آواز دیتی اوہ پراہ فرزق اوہ دا کہا جی اوہ زاکیہ مولا نے آپ نظرانہ دیتا ہی تو کسیدہ لکھیا ہے تیرے بالانہ رزقے رسول نے بیٹی عطا کیتا ہے انہیں اوہ اس بندے نے ان نظرانہ لے لیا تے اینج سینے نہ لا کے نا دو میں آتا ہے تے راک کے تے واپس حرم وچا گیا تے امام زین اللہ بے دین پاک دے اتھانو چوم کے اندھا مولا میں انہوں قابے دے رب دی قسم جی دے قبضہ قدرت ویچ میری جانے میں تو آڈی شان دنیا دے لالچ واسطے لہی نہیں صدقے جائیے صدقے جائیے صبح اللہ اللہ فرماو ذرا سارے یار فرما لو میں بالکل قریب ہم بس مک گئی یہ گال میں دنیا دے لالچ واسطے نہیں لکھی گالتے بھی بہت وڈی یہ اوہ ساکھیا میں دنیا دے لالچ واسطے نہیں لکھی مولا واپس لے لو میں دنیا دے لالچ واسطے نہیں لکھی مولا نے ان نظرانہ پکڑ کے فرمایا کہ فرزق میری گالوی سنا فرمایا میں انہوں بھی قابے دے راب دی قسم اسی آل محمد جی نو ایک واری شہد دے دے یہ اسی قدی واپس نہیں لکھا مانے تخبیر مانے رسال مانے حیدری مانے واشیہ ماشاء اے نا بزرگاں واسطے دعا کرو چاند دن نا لینا تے میرا رب اگر زبان عطا فرما دے وے تے اوہ دے خزانج کمی کوئی نہیں ہے جی اوہ دے خزانج کی کمی یہ مالک جو ہے لیکن وہ رہ نہیں شکدہ نا جوشے پیارے تے مبتے سنی اڈا آج کے رسولے اے بندہ بوری لے کے نا اوہ جڑی سیبیاں لیوں دی انہوں پے کے بھی سنی تے پا دیئے پھر بھی نعرہ مار دے آئے رہا ہے نہیں شکدہ اے میں تنو کی گالو سنو میری توجہ نال مولا فرمایا کہ ایسا جنو کوئی شہ دے دیئے تیسی واپس قدیم دے انہیں پیشے لیلہ امام زین العابدین سرکار نے آت چکیا اوہ دے موڈے تے راکے تے موڈا ہلا کے اندے نا اوہ بندہ ہے خدا اچھا تو دنیا دے لالچواستے ساری شان نے لکھی تو کی چند آسے تنو کی ملدا تو دنیا دے لالچواستے نہیں لکھی مگر ادا سے بھی تو چند آسے تنو کی اسی بھی تنو ملدا کی اوہ دوں سے گالکی تی یہ ترہ خموشنل سنی ہو اوہ سا کہا مولا میں تے چند آسا کہ میں تو ادا کر سیدھا لکھی ہے تو اڈی شان لکھی یہ کہ تسی اپنے جسم نہ لگی ہو یہ کوئی چیز میں انہوں عطا فرما دن دے کوئی کمیز مبارک کوئی چولا مبارک کوئی شہ دن دے تو میں عزوروں نے زندگی چنار رکھ دا دنیا تو چلے جاندہ میرا کفر بن دا ٹھہر کے سنیوں دادنا دے یوں جتھے منگاں اتھے پھر سارے بولیوں مگر اجے پہلے ٹھہر کے سنو امام نے اپنا کمیز مبارک اتاریا تو اس بندے انہوں دے دیتا اوہ بندے نے کمیز لے لیا بڑے بڑے دنیا دار بندے پیسے آلے بندے آن دے سی بھی اے دے بدلے سونا آکھے تول دنے ہیں چاندی آکھے تول دنے ہیں کائنات دا خزانہ دے دنے ہیں ایک کمیز ہانو دے ہون جڑا بندہ نہ بولی مجرم ہوئے گا میں ہون جملہ لگیاں کلیجے ٹھانڈ پوے تے بولی جدو آکھیں نہ کمیز ہانو دے اوہ اندازی میں پولا کہ تسی پولے ہو قدی کسی اپنی جنت بھی بیچی اے دے کل امام دے جسم دا لگیا قیمیز مبارکے اوہی عزت اللہ تے جی دے پاک کفن ویچ نبی دے ناخن مبارک نے آئے 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 بھائے نہیں کہا ساگنا کہا نہیں ساگتا کیونکہ میں نکہ بندہ بھائی لیکن میں الحمدللہ کیلئے کیتا اپنا کیتا سنو توجہو نا میں گزارش کرنا چاہنا اس واسطے جویں میرا بزرگ پہلے ارشاد فرمارے آسی تکڑی تے تو لندہ حکم نہیں منندہ حکمیں مننے جیڑی ڈاچی تے سرکار بیگین اس حلیمہ سادیہ دی ڈاچی دی کیا بات جیڑے براک تے بے گئے براک دی کیا بات جیس شدیق پاک دے کندیا تے بے گئے شدیق دی کیا بات تے جیڑے نبی دے کندیا تے بے گئے اُنا شہزادیاں دی کیا بات جیڑے نبی دی کیا بات اب ایک منٹ اللہ 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 ایک ایک آؤ سونیا لمبانہ کرو سونیا لمبانہ کرو سونا ہو گیا کمال ہو گئی تو اڈیشک دی کیا بات ہے گالوں مکائیے آخر چیکنک کہا جا پیغام ہے جی نا تولو منو مان جاؤ بھئی منن جی فیدہ ہے ایدی جی فیدہ ہے تر جائے گا وہ بندہ جڑا مان گیا جیس گردن چکا لئی باس حضور دی ہر نسبت دا جیس احترام کیتا تے جی پاہی کوئی اگا پیچھا کردہ ہے تے قبر آ جانے گی تیر سارے فیصلے مک جانے جنہ بھی پاجلاؤ تے قبر آ جانے گی آخری پیغام ہے تے توجہ نال سنیوں ہونے تھے بلکل داد دی ضرورت نہیں سکون نالے کس نے یہاں کر چک میرا سون لو بندہ ایک بزار چو گزر رہے ہا سی کتھو ذرا ایک وری فیر فرماؤ بزار چو تو ہنو پتہ جلے پرانے بندے سانو سیرو ننگے نہیں سان رہین دے تے موڑ دے تے بھی کپڑا راکھ دے سان پرانے بندے آن دے چیرے آن دے سرکار دی پاگ سنت مبارک بندہ سانو ربے دی مالک ہوئے چیرے تے داڑی نہ ہوئے چودری نہیں لگتا سانو ربے دی مالک ہوئے چودرانی سیرتے دپٹہ نہ ہوئے تے چودرانی نہیں لگتی اے سنت سرکار دی ٹیر سارے بندے قبر ویچے صرف اس واسطے بکشے جان گے عمل پلے کوئی نہیں ہونا لیکن اللہ فرما گا فرشتی ہو ریعت کرو میرے محبوب دی سنت لے کے آگئے میں تو ادا نکاجہ مولوی ہیں سنت مبارک اگر کوئی بندہ تیس سال دا نہ رکھے میں انہوں انہی ٹینشین نہیں ہوں دی انہوں میں علماء تو دردار رہی نہ تے ویسے اندروں میں تو انہوں اندر دی دا سنا بھی میں کوئی زیادہ سختی نہیں کر دا چالیس سال دا نہ رکھے تے جس سات سال دا چھو ستر سال دا چھو اور بھی نہ رکھے اسی سال دا برخوردار بھی نہ رکھے داڑی مبارک اس برخوردار دا کی کریے اچھا دی آتا دے اندر کئی بندے داڑی منان دیں پھر بھی غصانی لگتا بھی چلو موچھا مردی علامت شہرہ ویجڑے پڑے لکھے بندے نو داڑی تے بھی اس طرح موچھا تے بھی اس طرح تے پھر زنانی نو شامن پچھنا پپو کی ماں ہم کیسے لگ رہے ہیں اوزا کیا میری علا دوپٹا سیرتے پاپ پہن پران لگ رہے ہیں لگ گا نا لکیڑی گل اس واسطے میر بانی کرو تے بھی غور کرو میں گال جی آخری کر رہے ہیں تا وجہوں نے سوڑنا بندہ کتھو گزریا سی بزار چو تے موڈے تیو دے سی چادر اب خواب بیٹا اے انجوز چادر رکھی سی سنجیدہ ہوکے شنیو آخری پیغام میں بندہ بزار چو لنگ رہے ہیں تے او دے کولوں ایک چور لنگ پہا کیے لگیا چور انہیں جان دیاں جان دیا آت ہم آرہے ہیں تے چادر کھو لئی تے چور پاچھا و گیا جتو چور نے چادر کھو دی کھو ای تے جس بندے دی چادر کھو سی سی او دے موڑ چو نکلیا چور اور چور نکلیا تے پورا بزاری چور دے پیچھے پاچھا پیا جتو سارا بزار چور پچھے پجھا جس بندے دی چادر خوشی سی چور پچھے نہیں پجھے وہ کبرستان دی طرف آج پہ بندے کدھر پجھے چور پچھے جی دی چادر خوشی سی کدھر پجھے کبرستان دی طرف بندیاں ٹیلشل بڑا لائیا پجھے وجہ بڑا نسے بڑے آر بندہ پھر اپنے فاندہ مہر اندہ اوہ پجھنج کامیاب ہو گیا بندیاں کوچھ تے غصہ اس گلدہ سے بھی چور نہ پکڑے گیا تو کچھ غصہ اس گلدہ سے بھی جی دی وجہ انال چور پچھے پجھے ہیں انہیں ساتھ نہیں دیتا یہ بڑی تکلیف ان دیئے کہ جی دی وجہ انال بندہ سب کچھ کرے یہ ساتھ نہ دے ہوئے نا یہ بندے نوں مار دن دا یہ غام بندے نوں مار دن دا پیر افتخار الہسن شاہ صاحب حیصلہ بادوالے شیر پڑے کر دیسا مجھے یہ غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جائیں اے مار دن دا غم کے جی دی خاطر بندہ زندگی دعا تے لہا دے ہوئے جس کو میں نے سکھایا تھا ہنر باد کا ندیم کل وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تو بد کلام ہے بندے نوں ایک غصہ سی چور نہ پکڑے آ گیا دوجہ غصہ سی جی دی بجہ انال چور پچھے پچھے ہیں وہ بندے ساتھ نہ دیتا بندے سارے کٹھے ہو گئے تو اس بندے نوں وہ نہ پکڑ لیا بندہ خدا تو چنگائی شریف آدمی ہے چادر تیری خسی چور پچھے تو ساتھ ہی نہیں دیتا تو کبر مال لیے جا کے رو پیا کہیں لگیا ہوئی ہے گل رمز دیئے کوئی سیانہ ہوئے تے پھر میں گل سناما تے گل بندہ سنے گل سنان دا ہوتھے مزا ہے جتے اگے کوئی درد والا ہوئے سرہ کی زبان چند دن بے دردان کون درد سنامن مفت گھتن سر درد دے درد نہیں مر دے میری زبان سرہ کی نہیں لیکن میرا علاقہ سرہ آس رہ کیی ہے میں شیر چونہ چونہ یاد کرنا بے دردان کون درد سنامن مفت گھتن سر درد دے درد نہیں مر دے اگے ایک مثال دن دن وہ اندھیں گھدے پیش وجانمن مر لی گھدے اگے تو سی ہینرج یعجی جاؤنوں کی پتہ بھی بین کی وہ اندہ درد بے دردان کون درد سنامن مفت گھتن سر درد دے درد نہیں مر دے ارشاد فرما دن گہدے پیش وجامن مرلی مفتبعید نظر دے درد نہیں مردے سابر شاہ جیتہیں آپ نہ مرسے راسن درد اندر دے درد نہیں مردے چے سادہ کو شجن دلوچ درد لے کے چلیا گیا پھر پلے سادہ بھی ککھنی ہو رہے اوزہ کہا جناب مہد آسنا بھی میں قبرستان کیوں گیا لیکن کوئی بندہ گال سمجھنا لاؤویس ایک بند یہاں کہا جی سنا اوزہ کہا تو سی چور پیچھے کے پچھے ہو اوزہ کہا چادر واسطے پھر اوزہ کہا اب چور پچھ گیا ہے جیڑی گلیج گیا ہے اگے چلیا گیا ہے اوزہ کہا پھر ہون میرے کلو پچھو اوزہ کہا تو قبرستان کیوں ملی ہے اوزہ کہا میں بھی یہ سے واسطے ملی ہے جنابی پاجل ہوئے آنا تے تھے سیدھا جنابی پاجل ہوئے اے میں منت کر کے پیاننا ہوئے جنابی پایا پاجل ہے جنابی کسے تے تنکید کرلے جنابی کسے نو چھوٹا بنا لے تے جانا ہوتھے وڈا وڈا ہی رہنا ہے اوزہ عزت دا کی فیدہ جڑا کسے نو نیمہ کر کے عزت لبے عزت ہوئی ہندی ہے جڑا رب دے وے گملے وے چھوٹ گیا درخت قدی وڈا نہیں ہندہ درخت درخت ہی ہندہ ہے اوہ بونے دا بونے ہی رہے جاندہ آخری بات ہے تے میرے مرشد دا حکم بھی یہ وینہ دا بڑا احترام کرنا مفتی محمد اقبال چشتی شاہ میری جند جانے پیراہ دے نا پیارے تے انہ دے نا پیارے تے بابی وران دے اسی ساری غلامہ الحمدللہ رب العالمین تے ایسا غلامی چکی رہنا چاہنے ہیں اپنے بزرگان دا احترام ہیں تے قیامت تاکہ احترام رہا آخری گالے وے کوبندہ جائے نا میری کو گالہ ضروری سننے ہیں اے جڑے مدرسے نے اے سارے ملے آلے تے با عزت ساتھی اے اس مدرسے دی طرف ہمیشہ ہی تو اڈا پیار رہے ہیں تے اس پیار نوں پڑھاؤ اے اس مبتنوں پڑھاؤ اللہ چار پتر دیتے ہیں تے کم سے کم ایک بچے نوں تے قبلہ صاحب دی غلامی ویچ دے چھڑ دو تے پھر وے خوب بخت کی میں لگتا ہے میں اپنی زندگی کوئی پانچ سو وڈے وڈے بندیانوں جی نے کوٹھییں شوٹھی ہیں نا تکریرہ شکریہ کرن جانے ہیں میں علاہ دا جو بیٹھا ہوں وہاں تے کئی بندیانوں وہاں نا بھی ایک منڈا حافظ بنا لیا ہے مولوی بنا لیا ہے میں انہوں پانچ سو بندی کوئی جواب دیتا ہے پی پچیس سال نا جا وہ تھا گیا دوگر صاحب بھگا جی وہ تھا گیا جے مولوی بنا لیا ہے منڈا کھائے گا کتھوں کی فرمایا کھائے گا کتھوں چلو جی اگر میں پلے بان لیوی ٹھیک آنڈا کھائے گا کتھوں اچھا اسے بندے دے سامنے جدو اسا روٹی کھا دی اوہی بندے آنڈا مولوی بنا کھاندر بھائی اوہ دو تر میرا دیل آنڈا بھی بندہ دعا مانگے کہ یاللہ انہوں جانس تو زمین تے سوٹتے دا کان کھنا بچے کیا پیڑی بانڈے بھائی تیری مولوی دانا آکھے آنڈا کھائے گا کتھوں تے جے ٹکر لگیاں کھاندر آنڈا بھائی مولوی بڑا کھاندر واہ تنو بطگاں بڑنے دو تُو یہ تیرا کیڑا پروں ہے بھائی یہ تیری چگی بڑن چاہے تنو مولوی دانا آکھے تو آنڈا کھائے گا کتھوں تے جے ایسا کو جرلنگر شریف لگیاں کھاندر تہر تو آنڈا بھائی بڑا کھاندر ٹھیک ہے کھانے آنڈا ریزک اللہ بند نہیں کر دا تُو گھ سڑ دا تیرا بندے تو دو دنی پی ساکتا تیرا بندے تو چینی علی چاہ نہیں پی ساکتا تیرا بندے تو پروں اٹھا نہیں کھا ساکتا دو ٹائی کلو چاول مل گئے انتے کھا گئے ہیں رو مل گیا تے پی گئے ہیں گردی پیشی مل گئی انتے کھا گئے ہیں ختم شریف تے تے علوہ مل گیا تے کھا گئے ہیں غربت اپنی جگہ آتے لیکن ریزک بند کوئی نہیں کیا سچ بلایا جلال کیا بات ہے کیا بات ہے نہ لے نہ لے میرا پتری ڈیوٹی ہے پتر اور مولویاں تے اتراز کرنا لی میری بچڑی ڈیوٹی ہے تیری پکان دی ہے ساڑی کھان دی ہے جدو اسی غافل نہیں تو غافلت کیوں کر رہا ہے پکال انگر چنگے چنگے تیسی آکے کھا آنگے ساڑی ڈیوٹی کھان دی مالک بنائی ہے تیری پکان دی لائے تو آنا ہے کہ مولوی بڑیاں تے کھائے گا کی مولوی بکرے دی بوٹی ہیں چوکے آنگا تھوڑا سا سخت ہے مولوی تقریر کرنا کے جا کے آنگا نیسلا لاؤ نیسلا وہ بچارے نے کار کوئی شاہ ہوئے سادھے واسدے نیسلا آجا میں تن وقیقت بیاد آسنا ہے مدینہ علی نبی پاکدہ کرنا میں کوئی سادھا کمال ہے میں مولادم ازہین بھاں کھڑی کر کے آنگا تو میں انہوں پورے ملک پاکستان چیک حافظ قرآن وخوا ایک کالم دین وخوا جنہوں پوکھا مر گیا ہوئے بندے بسان دے شیشے توڑ دن منڈے نیندیاں گولیاں کھان دن لیکن حافظ قرآن جنہوں تو بنایا ہی جدو تیرا جنازہ اٹھے رو بھی رہے آئے تے صورت یاسین بھی پیاد ایک گل میں علمائی حقانو بھی کواں گا کیونکہ میں نکاں میں پہلے پیرانتے آتھ رکھاں گا معافی منگاں گا میری گلدہ غصہ نہ کیتا جائے پھر میں گلدہ رض کرانگا کہ تیری عزت حضور دے دین دی وجہ نالے قرآن پاک دی وجہ نالے آپ مسجد و بار بندیاں نیا ایڈیاں نیا زمان نا اندیاں جینانو کار ٹکر نی لفدہ جینو زنانی خیر نال تقریبا نار روز کٹ دیئے او مولوی دی آکے بیشتی کردہ ہے آج تو بعد میری گال یاد رکھو جیڑا بندہ مسیچ مولوی دی بیشتی کرے نا او دی تحقیق کر لیو جی چاچی تو کھلے نہ کھاندہ ہوئے تو میرا آبا آلے کیونکہ عزت آلہ بندہ عزت آلے بندے دی بیشتی کرنی شاکدہ ہے بندہ کمی نہ کردہ ہے عزت آلہ تھی عزت تقسیم کردہ ہے جیڑا مولوی دیو آکھے اے دیر نال کے وہاں آیاں تے صویر نال کے وہاں آیاں سمجھ لیا کہ دی لٹریشن ہوئی ہے تو انہوں تو کوج نہ آکے کیونکہ بچارہ کروں بھی کھلے کھا کے آیا ہے تو انہوں تو بھی آکڑ جائیں تو غریب جاوے کیڑا مر جائے گا مولوی دی توہین کدی عزت آلہ بندہ نہیں کرے گا نسلی بندہ نہیں کرے گا جیدے جسم میں چنگے ماں بابدہ خونے عالم دین دی توہین نہیں کرے گا اے کام کمینہ بندہ کرے گا پیڑا بندہ کرے گا کٹیا بندہ کرے گا باقی مولا مانو اے کم آگا جڑے باعزت میرے ساتھی بیٹھے نے انہوں نے عرض کرانگا کہ جدو تسی نماز پڑھا اندیو بار پمے کو چبلن شبلن ماردہ ہے بگر تیرا شان اللہ کنہ بنایا جدو تنماز پڑھنا ہے جتے تیرے پیر اندین تے پورا ملا تیرے پیران بیچ محمد رب نے کیویں چکایا ہے آیا آیا اے منظر کدی بیکھی ہے ہی اے دیو تے بھی تو غور و فکر کرتے سوچ میری بڑی پرانی تقریر دا جو بلا جوانی ویلی حالی دا میں انہوں ایک بندہ تقریہ دے کان لگیا ڈھوگر صاحب میں کہا بسم اللہ کرا کان لگا جی مسید دا مولوی صاحب چلے گئے نے ترن پھرنا لب بننا ہے کوئی امام لب دے امام بلکل میری تنا پڑھے لکھا سی امام میں کہا جی بلکل امام لب کے دنیاتیں اے فرماؤ میں کہا کیویں ہو بے حافج ہو بے حافج میں کہا چلو بھئی پورا حافج ہو بے کاری بھی ہو بے اچھا بھی کاری بھی ہو بے مسئلہ مسلہ بھی دسے غسل کفن بھی دے لوے تقریر بھی تیری تنا ٹکا کے کرے تقریر بھی ٹکا کے کرے چھٹی کوئی نہ کرے اچھا جی چھٹی بھی کوئی نہ کرے شادی شدہ ہوئے اچھا جی بال بچڑ دار ہوئے ساری انگلہ اس کر لیں ہیں میں کہا تایا ہونے داسوی خدمت کی نہیں کروگے کہنا مولوی دین بیج دیں میں کہا میں سمجھ گیا کہ کی میں کہا تو اس طرح کر باول پلو پلاسٹک دا لائے مولوی او دو بچ پھوک پھر لئی تے جدو نماز پڑی تے پھوک کر کہ انہوں نے کرنا لائے دیتا او تے نو وڈ ڈڑو بط کان تو دنیا تو جا میں تے تیری سات جمعہ راتا دے تقریر میری ہو وے اللہ کرے تے نو حیانی آن دی تیری سات سا ہے سادھی کوئی نہیں تیری رشتے داری ہے سادھی کوئی نہیں سادھے بچے پیسے نہیں مانگ دے نہیں اسا کی کھانے یا ازا کھال کھانے یا بندے دے پترہ اللہ کام کار ہو وے پڑیا لکھیا تے انہوں نے دین میں آئی دن اس واسطے شفقت کرو تے میربانی کرو اپنے علماء دی قدر کرو علماء دی احترام کرو زندانوں بھی منو مرن تو باہ جو مننے قرآن دی قسم مرن تو باہ جو مننے عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہلِ چمن یہ الگ بات ہے دفنائیں گے بڑے عزاز کے ساتھ جیڑے بابیانو زندگی ساری اسی سولی تے چڑھایا تکلیفان دیتیا مرن تو باہ دینا دیا کبران تے گمبت بنائے تے چادنا چڑھایا کی منیا تے پھر کی منیا سونیا پھر ویکھن آنا ہے زندگی چمان کسے لے زندگی بے چوی پیر چوم اللہ سارے بائزت ساتھیان دی آدھری قبول فرمائے تو آدھا سارے اندھانا قبول فرمائے لفظ ایک منٹ دا ہے من لو پلا تے نا منو پلا بندہ سارا دن میند مزدوری کرے تے آٹھ کنٹے لاوے تے جدو مالک آکھے لے جی مزدوری دا پانچ سو لوے تے آکھے میں روس گیا اوہ بندہ اکل مان دی یہ نا بھلو اوہ سارا دن خجل غراب ہویا مزدوری کیتی یہ تے جدو ٹیم مزدوری لیند آیا تے روس کے چلے جاوے اکل مان دے نہیں ساری تقریر سنیئے تبلیغ سنیئے جے تسی دعات شامل نہ ہو میں نہیں سمجھ دا بھی آپ کوئی اکل دا سودا کیتا ہے دنائی اس گال دی یہ کہ دعات شامل ہو درود و سلام جی شامل ہو تے قبلہ صاحب دی بار گادے اندر ہاتھ چموں پھر اپنے اپنی جگہ تے تشریف لے جاؤ دورانے گفتگو سیانے لوکان دا فرمانے جو گلنا بہتیاں کر دا ہے گلنا کر دا ہے تے بندہ غلطیاں کر دا ہے کی ہویا میں پھول گیا میں حسن پھولا نال طلدہ وکھے میں عشق خارا نال رلدہ وکھے کی ہویا میں پھول گیا وہاں دوستو میں آدمی سو بار پلدہ وکھے دورانے گفتگو جلے چنگے لفظ میرے مو چھو نکلے وہ میری اللہ دی طرف ہو نکلے جیڑی کوئی وعدہ کٹا ہویا یقیناً میں علم نہیں رکھ دا میں سمجھ نہیں رکھ دا میں دین دی صحیح معرفت کوئی نہیں او دی میں توبہ کرنا علمائے حق کا دی مجودگی دی اندر اللہ منو مافی اطا فرمائے جیڑے چنگے لفظ نکلے اللہ قبول فرمائے میں وی پچی تری سالانی تقریران ہوئے جو بھی غلطیاں کر بیٹھا او دی سارا دی توبہ پیا کرنا اللہ منو مافی اطا فرمائے زندگی دا کوئی پتہ نکلے پھوک نکل جائے کبر دے اندر بڑا اوکھا کمیں اللہ سب دی آدھری قبول فرمائے حضور بابا جی سرکار نو مجھ گناہ گار ہوتے آپ سب ہوتے خوش فرما دے وے اے ساڑے اترازی ہو جان اے ساڑے بزرگ نے اے ساڑے بڑے نا اسی یہ نہ دے قدم بوسی واسطے آزروں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ